اپنی زندگی کے تین دن پہلے بھی انہوں نے حدیث شریف کا سبق پڑھایا تھا اس قدر بعض اوقتے محبت والے لوگ تھے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی عظیم محبت کا صدقہ ہمیں آرہے اندر بھی ایک ذرہ عشق نبی کا پیدا کر دیں تو بلات آخید، فاضل جلیل، عالم نبیل، خطیب حل سنت، خطیب الاسر، مجاہد ملت، حضرت علامہ، مفتی فضل منچستی صاحب تشریف لاتے ہیں فر جوش ناروں سے ان کا استقبال فرمائیے نارا اے تکبیل، نارا اے رسالت، نارا اے رسالت، جشنید ملادن نبی، علماء اے اللہ سنت، حضرت علامہ مفتی فضل منچستی صاحب مظل اللہ، الحمدللہ وکفا وصلاة 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 وعلا سید الرسول وصلاة 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 وعلا سید الرسول وخاتم الانبیار وانزل عليه الفرقان الذي فيه للمطمئن خدم رحمته وشفاق مرحبا اللہ مرحبا اللہ وعلا آله واصحابه واسقدت مصطفا مرحبا اللہ 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 مرحبا 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 اللہ مرحبا اللہ مرحبا اللہ مرحبا اللہ مرحبا اللہ مرحبا 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 اللہ 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 مرحبا 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 اللہ بانی حضرات جلہین انہوں نے مغروضی فرمائش کی تھی ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب پدائش مبارکتوں کے جانہ رسالت تقضی حالات کہ اتنا طویل مغروض ہے انہوں نے فرمائش تکر دیتی لیکن انہوں نے اس قلد پتہ نہیں سی بھی مغروض کی کنہ طویل مغروض ہے میں ایک ایک واقعے دوتے گھنٹہ دو دو تین تین گھنٹے مطلب خطاب کر سکتنا یہ تھے ہزاراں و لکھاں واقعات نے رسالت تک چاریس حال بڑھ دن حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دے تو ایک حال مبارک جو ہوتے ساٹھے برگاہ دے ان منداز وہ تین چار کا انٹرام نہ لاسکتا ہے اس دی وضاحت تفصیل کر دیا تو چاریس حال دے حالات مبارک انہوں نے کنی بہن کرا میں ہوں سے انہوں نے انکار بھی کر سکتا ہے دل شکنی ہوں نہیں سی میں کہا چلو میں وجہ سمجھا مانگا کہ میرے اگر کنہ مشکل کم ہے اس وقت لیڑ دو گھنٹے دے اندر میں کیوں ہی اس میں سمجھتا بیان کرا میں ہونا تو اجازت چاہم کہ ان میں چیدہ چیدہ گلان سرکار دے پدائش مبارک دے متعلق بیان کرنا ملاد پاک دے متعلق کی کچھ میں وضاحت کرنی کوئی نمیاں گلان دوستانو سمجھا مانا رہی ہے اس لئے ہی وہ بھی سمجھا مانگا دوستو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے پدائش مبارک دے وقت یا اس تن قبل قریب قریب اور پدائش تن بعد بڑے بڑے انقلاب انگیز موجزات اللہ تعالی علیہ وآلہ نے ظاہر فرمائے ساتھ اُنہ موجزات دے اندر ایک طرف تو نبی دعال بسم اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے عظمت شان ٹھٹھا مار دی اور دوسری طرف امت واسطے کوئی نہ کوئی ہدایت اور سمجھ پچھن دی ہارگل اُس دے اندر غور کرنے دی ضرورت تھی مثلاً مشہور معروف گلے موجزہ سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم موجزہ میں مجازن پہ آنا اعلانِ اس حلت تو پہلو جو کچھ ہو نبی علیہ السلام واسطے اللہ تعالیٰ بھی طرف ہو خرقِ عادت کام ہو ظاہر ہوگے نا اُسو ارحاس آکھ دے نا موجزہ آکھنگی بجائے ارحاس یعنی او نبی دی نبوت تو رسالت تو دل بلیاد اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کہ آو ایخ لو تو جنہی آن کے بعد اس اعلان کرنے ہیں ان دو آستے پلو اسا میدان ہوار پا کرنے اپنا گلو اچھا انا نوان دنے ارحاسات موجزہ تیس انا نوان دنے جب نبی علیہ السلام اعلان حلت تو فرما دیں تو ارحاظات کیونکہ تسروں ارحاظات دا الفاظ تو لفظ تو واقف نہیں تو میں اس وقت مجزات دا مجازن لفظ دا رہا ارحاظات دوتے وہ آدھ فرکار دا ایک ارحاظ اور مجدہ کہ آپ دے پرگائش مبارک دے وقت تو کسرا بازشان دے محال بھی چود باہن کنگرے دے وقت واقعات دے رہے میں پیش کرتا وہ ترسان سنے ہو سنے کیونکہ حضور سرکار دے پرگائش مبارک دے وقت اللہ ہر طرح میں مکروں کی شائر بھی اپنی شائری دے اندر نظم کی تیتر بنے لیکن پیڑے بچوں نکتے کنے نہیں اللہ تعالیٰ بھی فعل نہ آ رہے یہ تُسا اتنی شروع گے پہلے چودہ کنگرے آپ سرکار دی پیدائش مبارک دو وقت کو بادشاہ کسرا بادشاہ دے محال میں گرپ ہے زلزلہ آیا یعنی اتھے محال میں عجیب گلتی ہے نا بوجزاک انہوں نے بھی عجیب حرق امید گا لوگ ان دن کہ اس دے نار دے بندہ کو کوئی نہ کند گنا ہوئے زلزلہ آیا صرف اتھے اتھے اور پھر زرزلے نار اور کندھاں پاٹیاں کندھاں بھی کچھ بڑیاں موٹیاں اس محال میں حالتہ کو اکھلوتی ہیں یہ حالتہ کہیں تو کندھاں بھی بڑیاں موٹیاں پاٹ گئی ہیں پاٹیاں تو چودہ کنگرے بگے پندھرہ نہیں سوڑہ نہیں ستارہ نہیں اٹھارہ نہیں چودہ اس دے اندر کی نکتہ سے حکمت کی رستے دے اندر مکہ تو لے کے مکہ تو المکرمہ مشرفات لے کے تو کس را فارس نے ایران میں لکا اس تک دوستو رہا بے چھو سیکرے میل ہزارہ بندھنو ترہا ویچھ سیکچے مکام بیاو سنو سید ہر لوکہ میرائے ہوانگے اللہ رب العالمین حبیب نو پیدا مکہ شریف فرمادو اور سارے خاصلے چھنڈ کے اتنی دور بادشاہ نے محل دنیا دیوارے میں پار کے اوہ میں محل وہ چودہ کنگرے گراوے ایک عجیب گلے کے عجیب کیوں ہیں کیوں پیدا ہوئی کیوں ظاہر ہوئی اسے حکمت ترہا دے سی ایک کہ اللہ نہ محبوب ہو ایک کے محل میں خلاف ہو جہاں آ رہے ہیں ایک دنیا کے محل بنوانے نہیں پیدا دنیا سے گلار کرامر پی آو بے محل جنت بڑناب ہو جائے سمجھا رہے ہیں کو نا کیوں ورنہ محل کچھا مکان نہیں پی پاٹ با جی بکان جل بی لار کم زور پاٹ جان پی بلوانا صرف ایڈی دوری اونا تھی تے اسے تھا اچھی اونا تھی نار سجے خبے غریبہ مکان کھڑے کس دا نہیں پھایا صرف اٹھے ہاں یہ اونا سورہ نا غد یا کھڑے جی نبی پاس سرکار قرآن جو سینس نکلی محل پا بن سورو جو سورے سورے محبوب سرکار محل پا بن بنا نہیں سورے کچھے سارے بھا چھر محل رہے بند آپ محل دیا جو رہا پار کے گتے آئے میں سورہ مطارن آیا میں جو بنا آیا محل کے جلدہ کے بن محل میں محل نہیں بن محل تا کر کے مستفاد کسے یار نے زندگی اپنی محل بن محل سوچے ہاں تو ثابت کرو تو شدی کے ایک بر محل بن بنایا ہو فاروق آزم بنایا ہو مول علی بنایا ہو حسن حسین بنایا ہو امام آزم ابو حنیف بنایا ہو ثابت کرو باب فریض بنایا ہو بہا الدین زکریہ ملطانی بنایا ہو جنہ جنہ محل بنائیں قسم خدا دے دنیا دو تو جنہ دنیا کے محل بنائینا وہ اپنی آخرت محل برباد کر کے اپنے مکان اوہ ہلدوز خیتیا کی تی بیٹھا دھام تو آدھ بلطان بے کچھ اپ زادی عمر تو دھام زر ربی ہو قسم خدا دی کر کے آنے جنہ قوم مار کر دے چکراج پہلے آنگی یا نا اس قوم چنہ نی دے مکتبیا جس کام دے جس کام دے 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 کھو یہ کھوٹیا دنگلے اسے مار کر تے پیس خرچ پیام بے سبجھ آجے اس تصور کام دے دلان اچھا اللہ دی مخلوق آجتے کوئی رحم نہیں کوئی ترس نہیں کوئی مہبانی نہیں تائل تین تے بہدہ رکھ رکھ آئی مخلوق سبجھ رہل سننہ سبجھ مہ کتمی یا دوست آجم آجم کوئی تیر کوئی عوام چھو چھو دی نواب مخدوم چھو چھو جنہ دیکھو گی مار کھوٹ یا بنگلے آئی چھو چھو خدا دی دل تر سبجھ مہبانی دی مہ مد مر 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 اس خندیر میں اپنی لیٹرین دل ہر پانی پانی ہزار بھی تیوٹی تلاج شد لیکن حکر پی یا انہ غریب لگ دی نا میرا نبی ان دل دا محول بنا نہیں تی آیا میرا نبی رحمت اللہ عالمین رحمت اللہ عالمین نے انسان رحمت سمج پڑھایا ہے دوستان میرے جس گھر بندر پیدا بندر پانیو جس گھر بندر پیدا بندر او گھر او کاشان اکدس جنہیں مجند محل تو اللہ محل آکھا جتے آپ قدم پر اکدن او مبارک محل او اٹھا او مقدس اگر کچھین عجیب بندر کے آپ سرکار دیں کاشان اکدس دیوہ نہیں شبال جنہ اعلان اللہ کرے قد جاکم من اللہ نور قد جاکم من اللہ نور جنہ پیدا ہور قدم مبارک قدم جس میں انور دیا نور آمی شوام یہ نہیں ہور کہ حجرہ مبارک منور ہو جائے اس حدیق نے آلہ حضر فاظل بریلوی سنکار نے فتاور حضری شریف کے اندر لکھے ایک رسالہ آفدہ جلیم نس فی امار کی نرخص اس اندر آپ لکھ دیں کہ کہ کاشان اکبس مبارک سنکار دیں آسان انہیں اندر دیو چراغ نہیں چراغ کر فقہ اسلام نے گھر دیں چراغ ضرور تک نہیں گیا گا ضرور تو دیئے جس نال بندے جان جس پورے ہور تو بغیر بندے جان تو حلاق ہو جائے مال حلاق ہو جائے یا زنا دا اکل باباد ہو جائے اکل اکل ختم ہو جائے یا نسل جائے یا دین ختم ہو جائے اگر مقصان نہیں پہنچ گا تو اس نے ضرورت نہیں آکھنا اس نے آکھنا حاج تعدر مشکل دے دیور نہ ہو لے تیرے تعدے باست مشکل ضرور ہے لیکن اتھ برن تھوڑ لگے ایتھ وقت ایتھ وقت ایتھ رنو وعنی دیتے کچھ مقام برن میرے میرے ناظر چاہے اب جماع شریف میرا اسمائی خان دے جماع شریف سارے مکان کچھ سلطان بھائی سرکار دیا لاغ کے غزنی سارے مکان کچھ تھلو چھتا کچھ مصبب پہن ایتھ رنو جنہاں دے دھارت چراغ نہیں بلدے مصبب بلخصوص جنہاں افغانی پتھانے میں درکھ دیا گیا جنہاں آکھ بچار بیٹھ انہاں دے دھارت دیگے کون اکر کھانیاں کھلیاں انہاں برین ہیں کھلے کھلے علاقیاں ہیں مصبب پہن تسو اذا مطلب اکراؤ ضرورت نہیں ضرورت توش ہوں جنہاں تیری پوری نو ہیتھ بنگو دی پانچ چیزہ انتھو کوش عبر باب ہلاک ہو دیگے یا جان یا نفر یا مال یا اکل یا دین ہاں ہاں ادھلی دنیا میں پتہ ملیہ حرشان ضرورت تکیتے در گئے آگے عثمان نے حادت کیا آگے آگے سرکار صلی اللہ تعالی و سلم بے کائشان اکبہ فدیو نبل بے سمجھ گی آئی آئی اور میں پوچھنا جب اپنے گھر مبارک دے اندر گی چراغ مبارک نہیں صحابہ دے گھر مبارک دے اندر گی سرکار دے عالم صلی اللہ علیہ سلم چراغ دلوامن دے سب اکمی دکھ کرے میں پوچھنا ایک خبیف لوگ کی آگ دن نبی پاک سرکار دے قرآن چا بجر نگ آئی 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 کی ایک آئی 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 ایسا لے قسم خدا دی کر کے انہاں توجہ میں ایک بریلوی ہیں دی گستاخی بیان کرے ہیں ایک گستاخ رسول بن گئے ہیں انہاں دے ملہ اور پرفیسر انہاں دے گستاخ رسول ہیں اور انہاں دے اکثیت ہے ایسا لے گستاخ رسول ہیں گستاخیہ الگاہ آن دے تے یہ ہیں دو بندیاں نہیں غیر مقلب بنادیاں نہیں میں قسمیہ پیاننا اوہ ہیں وہاں کی گستاخ لیکن ایسا لے انہاں دے نال دنے یا انہاں تو بھٹ رکھ رہے ہیں اے اکھ رہے ہیں تہرکہ بھی اکھ رہے ہیں اس طرح میں حضاق رسول سر اکھ رہے ہیں کہ فرقیات دا علموں سے لکھوں مجھوئی صحابہ اکرام دوبارہ اندن فرقیات دا علم انہاں نہیں فی ہاں انہاں نو تبزاد دا علم نہیں فی انہاں نو اے جناب دیو علم جنا علمان آرے پسا رکھ جائے دنیا دی کسے شایدہ اے انہاں نو کوئی خبر نہیں فی اوہ بچا ہاں کوئی علم آباد کوئی علم نجوم کوئی علم فی میں انہاں با ایمان شروع ہو ادھر وہاں انہاں دے مقابلے جدوں کھڑتے ہو تو انہاں دے رائیتو الہ بنا دلنا جمعن کخر دلتنا علا حکم تسوالی اکہ حضور غلص پاک فرمان دے نو کہ میں پوری کالات رو اند برکھنا جی میں آپر انتلی دے تبھائی دے پانے نو میں اوہ سور جدوں کھڑتے ہوا دیانے مقابلے اوہ سنہاں دے دی آس پر لائے کہ فرق تک نبی پاک نوی پتا سی ہر شہدہ تے ہر امد سحبان نوی تے مولا علی سکاری ہر ہر شہدہ دے سر تے ظالمے دے 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 آج اند بے دے نبیان پاک نو لائے کہ انگریزہ نے مقابلے بچ اوہ سنہاں دے دی انگریزہ نے پتا ہے کہ انہاں نو خبر کسے چھے دیں ایدہ بے دستاخ میں جتے گالاوے محابی دے مقابلے چھے اوہ سنہاں علمے جتے گالاوے اگریز دے مقابلے چھے پر اندنے ان کے پاس اسباب نہیں تھے پرانے دور میں لوگ بہشی تھے لوگ بندر تھے لوگ جاہل تھے لوگ بے علم تھے کتبہ پترہ ابر انگریز تیرے دسامنے وہ بے علم نے وہاں بے دسامنے علمانہ انہیں نے کہ درے درے درم ہو گیا ہے لانتیاں انگریز ممنلے تیرے درمان پڑھ گیا ہے کہ نبیہ تو ہوتاں لے گیا ہے میری بل نہیں فمجھے جارو ہاں ہاں ہزار میں رہو چوئیہ بکوان فلو دے سالے خریم ایران کیے کہ سونے نبی جھرور تو حضور دا سچا غلام کہناتنو ان دخنو دنی اقل بکنی تو ایک کتاب لطائف ہوں کہناتنو شیخ شیخ عبدالوہاب شعرانی رحمت اللہ لحم اسے تلکھے شیخ عبدالعباس مرسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ عبدالحسن شادلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے حوالے نار کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ میں میں نے اتنا علم دکتا ہے کہ جتھے ہی ماں دے پیٹج کوئی مچھی مچھا پر ہے نا تو میں پتہ ہوں دے کہ بچھی ہے بچہ کائناتیں جتھے نہیں پہا ہے فرمایا کوئی پتہ زمین تے ڈک دے تو میں دیکھ رہا ہوں نا وہ ڈک داتے ہیں ایک زمین تے ڈک دے گا ہوں نہیں تو ان کے پتہ شاہ عبدالحسن شادلی کیر صاحب شادلیہ ایک سلسلہ جنہیں چشتیاں قادریہ سوروردیاں نقش بندیاں زلزلے میں اسے طرح شادلیہ ایک پورا سلسلہ ہے عجم دے اندر اس سلسلے میں بلو وہ تھوڑے رہے عرب دے اندر بہت دیابان ہے جس طرح آپ کے چشتی سلسلے دے وزورد عجم میں سے زیادہ ہیں عرب دے تھوڑے میں اسے طرح شادلی سلسلے دے وہ در زیادہ نے ادر کم نے جس اللہ دے محبوب دے چھے سو سال بعد رہنگی چاہوڑا فکیر ترکت دے دگت دے پکتے دیکھنے نا دے پیت دے مرد پر نیتے پیتے پچھانے ان کے نات دے باقی دے کریش ہے نہیں دس دیوڑی جس محبوب دے چھے سو سال دے بعد اونارے غلام دے حالے اس محبوب دے کیا حال ہو تھی امارے غلام دے پیتے پکتے دے حالے یہ تھیک گل کرنا عقید دے دے اب پہلے والے کرنے لگا میں پاہلے بیان نہیں کی تھی کسے دھانتے میں نہیں کی تھی مرے علمیں چاہر سے لیکن بیان نہیں کی تھی جو بندی طولہ اطراز کردہ ہے وہاں بھی کہ لَوْ كُنْتُ عَلَمُ الْغَيْبِ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِ يَسُونَ محبوب فرمائے لَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبِ اگر میں غیب جاندہ ہوں دا تو میں بہت ساری خیر کٹھے کر رہی ہوں وَمَا مَسَّنِ يَسُونَ کہ کوئی دکھ تکلیف میں نہیں سیاں پڑھنا کہ اشرف تھانوی نے یہ اطراز کیتا سی اس کتاب بندر جس نے اس نے حفظ الامانہ کھیا لیکن اوہ حبت الامان ہے حقیقت ہے چاہ حبت الامان ہے حفظ الامان ہے ایمان نو برباد کرنا رہی جس دے اندر وہ ساکھیا سی کہ ایسا علم جوڑا نبی پاک سرکار دا ہے ایس طرح دا علم تے ہر زائد امر بکر جانوراں تاکنی ہوئی ہیں اندر جب اردی کے لئے فضلیلت ہے ایوسف ظلمان ہے چاہے لکھے آئے پر پھر لطن فضی جا لے رہے کہ دو بندیانی یہ احساس ہو آئے نا جب اللہ دین فتوے سیمارد نے انہوں نے کیکی تیشہ رہا تھے خیانہ تھے کہ جتے جانوراں نے لکھیا ہے بہائم بلعبہ ہے انہوں وغیرہ چاکیتے وغیرہ میرے کوئر دو میں نسخن قرآنہ نسخوی ہے جیسے موجود ہے نوامی ہے جیسے وغیرہ ہوئے رکھا ہے انہوں نے پتہ لگ گیا بہت ساڑے وڈیرے مقالا ماؤ گئے ایت ساڑا کاکھ میں دنگ در جتے کھوتے میں برابر نبی دیل انواکھیں جاوے ایسا علم تشمیح دیتی جاوے کھوتے دیل منار ایسا تشمیح واسطے ہوں دے نا ایسا دلہ بردو میں تشمیح کے لیے آتا ہے قرآنہ نے توجہ ہو اس لیے تو امیشہ نے نبی پاک سرکار نے قرآن پاک کے چاہے بھی آئے کہ اگر مذہب جانتا ہوتا تو بہت خیر جلا کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی تو حضور سرکار نے تکلیف ہاں پہنچیں گے تو لہذا معلوم ہوا علم غیب نہیں سی یہ انا اعتراض کیتا ہے اے ویدہ اعتراض شکولی کردن ہو رنگ او کردن اگر انہ دے کوڑ یہ علم دے کہ میاں پھر کوٹھیاں نہ بڑھا دے گڑھیاں نہ بڑھا دے ہنڈ نہ کردے اوہ نہ کردے یہ شرف تھانوید نہ پھارے جی انہ خیر لستک فرط من الخیر انہ خیر اچ میں آنکھیں سرو رکھ کے تاکھیں پھر اے نہ ہندہوں نہ کوڑ اوہ نہ فرمو سارے نا واسطے میں جواب کونہ اے بھی سمجھ نال دے ناڑا اے جواب تفسیر سامیل چیئے کیا ہے اب میرے کوڑے اے سامنے اے بستیج حاشیہ صاحبی علل جلالین امام صاحبی مالکی عرب دے اوہ چرکڑا جواب لکھ گئے ہاں جواب کی لکھے اوہ فرمایا ایتھے توجہ ایک کے علم ایجا کہ جس نار ہر کم کرن دا قدرت علم بے مطابق قدرت اختیار پورا ہوئے ازادی پوری ہوئے دوسرا ہے تحت القدرت الہیہ تحت المشیط ہوئے اللہ تعالی اللہ دے نبیانو اللہ دے ولیانو علم ہندہ ہے مگر اللہ دی مشیط دے قابل ہندہ ہے جدو رب چاہتے ہیں اس علم سے مطابق ہونا تو کھاس ہندے ہیں جدو چاہتے ہیں نہ ہوئے پھر نہیں ہندے دا علم ہندہ لیکن قدرت تابع ہو دی رب کی قدرت دے مرے تکبیر مرے رسالہ مرے تحقیر مرے اصلاح سوجھو کیونکہ ایسا علم کہ جنے علم ہے پھر جنے چاہوےوں میں کیکلی جاوے اے شنے ہم نہ بگنے نبیان سولہ بیشانے انہا نو علم دے دو لیکن انہا دے قدرت اللہ تعالیٰ دے قدرت دے ہندویت تابع وہ اپنا علم جے خدا تعالیٰ دے دتا رکھ دے ہندے نے لیکن جا اللہ تعالیٰ جدو چاہلے اس لئے انہا تظہر کر سکتے ہیں انہا دے علم دے مطابق کو توجہ نہیں فرمائی ایسا علم مال قدرت المطلقہ ایہا غبر ایہا نبیان ملیانو سمجھ بھی آئی نہیں قسم اللہ تعالیٰ دے قبلے قدرت بن میری جہانے میرے مصطفیٰ دا بلال جیند کمال چہدہ و خانو قدرت ہے سیتہ بے رب دی قدرت دے رب چھوڑے نو جو منظور نہیں سی علم اکرہ ہے میں مثال دے کے مسئلہ سمجھا لہا امام حسین کربلا دے اندر پاک حسین دا حق ایک بچہ اے ڈیتا کا ترکھ دا دی کہ فوج یزید دی ہزاران حق ایک سپت ست وارا سمین اسمان لجا کے پٹھی مار حتنا دی لیکن قدرت رب دی قدرت مشیح دیتا دے رب نو جو منظور نہیں سی انہوں فقیرانی مولا بھی تکبیر دے گے سر سے جگھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک گل تو انہوں مثال دے کے دسل مثال دے پولیس آڑے کئیو عوام تو کٹین دیں کلاشنا انہوں دے کور دیں اچھے انہوں دے کور دیں انہوں نے پچھو خیر مرو بندیاں ترانو عوام دے خالی ہاتھ لوکاں کٹ ماریاں تو ہاڑے کڑفلے ساں انہوں نے اندریاں سے آڑے دے پچھو تا بند ساں پیچھو حکم نہیں آگا اچھے کور ہیک گھوڑا دباہوں نے دی لوڑ دی پر خچے اٹھے دے رہے فرمام بے مزائل تک کہتاں بماغ تک کنے جے کور پہنے اکا تھی آڑر جو کنہ خدا دا بندہ اے انترابنی خالاں اے گند پلیس دے حکم دا پابندو تکیہ تماند میں رابطت ہو جیجیرے میں واللہ سالہ دے حکم دے کوئی پابند نہیں خودو نفید گھر ہے خدو نفید گھر ہے خدو نفید گھر ہے خدو نفید گھر ہے خدو نفید گھر ہے توجہ ہے ناں صرف گلنی بسم اللہ سلام پہل جی خیر سید توجہ ہے صرف بولو چاہ سبحان اللہ خدا لیا بند آسر کے جامان طاقت ہم دے آزور نہیں لایا صدار فکری فرمو لے ان دی طاقت زور نہ لایا بیٹھے من رضائی خلبی طاقت زور اللہ یاد بیٹھے من رضائی تخالی حد پی چلے دھر تو او دین دنی دے سائی سمجھ نہیں آئی سجنہ حیر سیزو پر پچھو پابندی میں اپنے وقت تکر جاؤں گا ایک دوسری گل سمجھو پسند ہی نہیں ہی جو میرے نبی پاک دی حدیث مبارک ہے مجمع الزوائے دندر موجود ہے میرے سونے ہاں نبی فرمائے بہت سو بے خراب دنیا لا بے عمارت ہاں فرمایا میں دنیا عباد کرنے نہیں آیا دنیا موقع میں عباد کرنے آستے نہیں آیا اگر حدیث رسول میں نبی خاما میرے نکوڑ لاؤں میری زبان کٹلاؤں میں قسمیہ پیانا ہوں کیا مطلب ہو عباد با کیا مطلب کہ اتھے عباد اتھے یہ نیا رون کا آیاشیاں کرو کہ ہر بندہ آکھے بڑا پیابستہ ہے حضور فرمان دن میں اس واسطے نہیں آیا میں نو جاڑنا آستے میں آیا کیا مطلب ہے کہ ہر بندہ ضرورت تک آپ نے محبود رہے ضرورت تک ہاں کوشش کرو دن ضرورت تک محبود رہے تیر بندے سے کھر کھا کھنے بے گھار اکتے شاہی کونی اجر دا پیا گھار گھار اکتے شاہی کونی مربے جات پر جنت دا محال تیاروں سے توجہ نہیں فرمائی با تو بندہ کو فرماندر محال او او بنا جیڑا دیگے نا جیڑا دیگ پگے انہو بنا انہا فائدہ اکھنی جنت دا محال تیاروں نے او دیگنا کوئی نہیں اتھو والے تے ڈھگ پہنے ہاں ازلزلہ جو آیا کشمیر آلے پاسے محلہ دے محال ڈھگ گیا نا ہاں خیمی آئچ دنیا وسطی پہ یہ محلہ آ رہی او تھے لندن دا علاقہ دی لندن دا علاقہ میں سمجھو تو رب سوڑے دیگی یہ آرشہ ہے ہاں خیمی آج بیٹھیں خیمی آج بیٹھیں تو مصطفیٰہ دے شہبہ شہنے تھے حضور سرکار کو پچھے لگ کے انہاں یہ سوچے ہی نہیں کہ انہوں میں محال بنایا جنہاں رب مخضاب آئے پہ دیکھ مانے نہ انہاں اکھے عرب ہوئے چھوڑے نہ رب مخضاب آئے نہ دلدلے لے آئے نہ انہوں نے کساڑے گھار بگن یہ تھے جنہاں سے رہنے اینج رہیے تو اگل جائیے کہ جنت میں محال تیار ہوں ہن سردار نہ جنت میں بڑے باٹھوں سنو ہاں وہ حضوروں غرد مگلمی کر دیا پیشانہ اٹھونا میرے پاک نبی سرکار دے جمنے دے وقت محل دیا دیوارا پار کے رب دفعائے میرا حبیب محل بن آمن نہیں آیا محل بنے دے گنایا امان نلدہ دا شریف دے عزیز پاک حضرت عباس حضور پاک دے چاچا پاک گھار بیا گو کبا چا بیا گا گھار بیا گو دروادہ نہیں با دروادے بیڑے دے اتھے کبا چاہ بنایا برا فرور جا کر کے حضور پاک گل رہو نا سرکار دے نگاہ مبارک پہی غضب نال حضور سرکار چلے گئے چاچے دے گھار پاک جمن گئے ہوئے انہا حضور کیتے ہیں حضور مرے کو خطا کرے ہوئے آپ نے انہا سرحبہ در سیارا ہو تو ملائی کھائیں کبا حضور مر پسند کونی آیا تا حضور مر آدھے گئے انہا حضور مر آدھے کیتے ہیں حضور مر بیچ ہونا آپ نے فرما پہنے ہو بیچ ہو جا جاں بیچ ہو جاں امینہ کرے اس بندے دا کی کرنا ہے قرآن دا کی کرنا ہے دھی بھین دا کی کرنا ہے یہ لانتی تاں دلے بڑے پھرے میں تھا رہے بھائی مان سمردے بچے مان گئے بندے میں پتروں آہے کم نے کنجل دھی میں سے کھائے چو آنکہ دھی میں اس کے لیچین بنا رہے مرکہ دلات دھی دی زفیری لگاہت لات دی دی ستی لاؤنگے گئے گھلی مرے تکی ساتھ لیچ نے ساتھ پہارت خانت کر لئے بھی دینا بیچ اس قوم نے کسے دھارت لگنا پاچا بکیا ہے اوڈا دی نے کیا تاں مری پی اسے بکیا ہے فلانا سور نسور اینا لائی کھڑا ہے یہ نمی کیا کنجردہ کو ترکٹویاں بھی کھڑا ہے تو بندے میں کھڑتا کھڑنے گھاریں تشاہی کونی اجردہ پیا گھار گھاریں شاہی کونی مردے جاغروں جنت دا محال تیاروں سے توجہ نہیں فرمائی بھی تو بندر کو فرماندر محال اور او بنا جنا دیگ پہنے بنا اندہ فائدہ اکی جنت دا محال جنا دیگنے کونی ایتھو آلے تے دیگ پہنے ہاں آزلزلہ جو آیا کشمیر آلے پاسے محال دے محال دیگنے ہاں خیمی آئچ دنیا وسطی پہ یہ محال آلے او تھے لندن دا علاقہ دی لندن دا علاقہ میں سمجھو تو رب سوڑے دیگی یہ آرشہ ہے ہاں خیمی آج بیٹھن خیمی آج بیٹھن تو مصطفیٰ دے ساہبہ شہنے تھا حضور سرکار دے پچھے لگ کے انہیں فوچے ہی نہیں کہ انہیں دے محال بنایئے جنہیں دے رابنو غضب آوے تے دیکھ مارے نہ انہیں آکھیں آرہو نہ رابنو غضب آوے نہ رابنو غضب آوے نہ زلزلے لے آوے نہ انہیں دے کساڑے گھر بگن یہ تھے جنہ سے رہنے اینے رہیے تو اگا جائیے کہ جنت محال تیار ہونا ہون سردار نا جنت بنے بیٹھوں سنو ہے وہ تھا جنہوں غرد مگلمی کر دیا پشانو اٹھاؤنا میرے پاک نبی سرکار دے جمنے دے وقت محل دیاں دیواراں پار کے لب دسے میرا حبیب محل بنوامر نہیں آیا ہو محل بنے دے گنایا ہے ایمان نڑبودہ اون شریف دے حدیث پاک ہے حضرت عباس ربی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک دے چاچا پاک گھار دے گو کبہ چاہ بڑے گو گھار دے گو درمازہ نہیں ہوا درمازے دیواری دے اٹھے کبہ چاہ بنایا بڑا فرور جاکار کے حضور پاک گزرے ما سرکار دے نگاہ مبارک پہ غضب نال حضور سرکار چلے گئے چاچے دے گھار پاک جنگ گئے اونہ حرد کی تیل حضور وہ میرے کو خطا کیڑی ہوئی آپ نے فرمائے صحابہ دے تھے ہاں ہو تو ملائے کھڑے کبہ حضور پسند کونی آیا تاں حضور نراض ہو گئے انہاں ارد کی تیل حضور منگیت چھوڑنا آپ نے فرمائے پرانے ہو ملائے چھوڑے اٹھین بناوے چٹی دے احترام انہاں کرے اس بندے دا کی کرنا ہے قرآن دا کی کرنا ہے دھی بھین دا کی کرنا ہے یہ لانتی تاں دلے بڑے پھرے میں تھا رہے بھئی مان سوار بے بچے بان گئے ہیں بندے میں پترانا ہے کم نے کنجر بھی میں سکھا ہے کیوں اس قوم نے کسے دے گھارت لگنا پاچھا بکھیا ہے آنڈا بھی بکھیا اٹھان بھری بھئی اسے بکھیا ہے فلانا سور دا سور اینہ لائی کھلا ہے یہ نہیں بکھیا ہے کنجر دا پوتر کٹھو لیاں دی کھلا ہے یہ بکھیا ہے دے آیا کٹھویں ناک لالوی کان کٹ دے دین بکھیا ہے خدا تعالی دی مخلوق تے ظلم ہو جائے کسے تے طرف نہیں کھا دا کسے دے اتے مہبامی نہیں کیتی کسے دے ضرورت پوری نہیں کیتی اپنی عزت دی فلانے دفتر سے لوائی سو اپنا پتہ جا ماں اپنی فلانے پاس لوائی سو ہاں دی بیچ بھٹکے بھائی مانیا کر کے تے پھرے لیٹرین دا دا لکھ دا بڑا ہی کھڑا ہے آج قرآن پاک دا اکرام دل لے چھے لیٹرین بڑا بڑا ہی کوئی نہیں ہے جو قرآن پاک دے واسطے پورانے پورے پورانے ہوئے تے پورے پورانے سبسید دے بار سوٹیوں کیسے مکارچ سبسید دو ماری آوے لیٹرین دی دا لکھ ٹائلہ مانگا ٹائلہ چالی چالی روپائے دی چالی چالی روپائے دو دو پان پان سو روپائے دی ٹائل کیوں آکھے مائی سو ہگنا ہے میں کہہ اندے اندے نالو اپنے موہ چھاگ لائے میرے گل نہیں سمجھے آج میں تو ہم وہ مسئلے پر سمجھانا ہے جو پہلوں نہیں سمجھا پہل نہیں سنائے اس لئے پنجاب ہے سباہ میں میں سنائے اندر رہا ہوں لیکن ابر میں نہیں سنائے یا دکھیں جلی قوم ایمار کا در پچھے لگ جاوے ہیں اس قوم دے اندر انساناں دے لازتے کدھی رحم نہیں رہنا کدھی طرف نہیں رہنا کدھی عزت غیرت دے پشان نہیں رہنا نہ قسمیاتا بڑا دور تک میں پھریاں بڑی دور تک جاہاں کورٹھیاں بن لیاں دے لیکن چھو میں لبندے دے پتھر نظر نہیں آئے آج کے من نہیں نظر آئے سمجھ نہیں جائے اے سمجھ دے نا وہ بڑا نہیں سن سکتے مکتہ ایسی بڑا سکتے تھا لیکن حضور نے جو منع کیتا ہے کہ اے تسہاں اے جاگ بڑھایا نا کہ تسہاں بندے ہو جاہاں شرنے میں بندے وہاں شرنے میں بندے برباد کر شرنے میں آکمل برباد کر لیے آخرت تو ہمیں جاہاں جاہاں لیے کبھا خراب ہوئی جائے اس طرح جان گیاں میں جیڑی شاہ بچاوان آیاں وہ اے لگلالہ کبھی نہیں ہو سکتی لہا خبردار دنیا ساتھ بھی رکھے لگے آخرت آباد رکھے لگے دین سوال رکھے لگے استعمال رکھے لگے ہر انسان بھی قدر کرے لگے جو ستیمان تعیزت ہوئے ساتھ بھی رکھے لگے ان چودہ کنگرے وہ محل پاتے ان تو کنگرے چودہ ڈگ گئے چودہ کنگرے ڈگ گنج کی حکمت تھی چودہ بادشاہ بنیئے تھے جی آ کتاب سامنے پہی اسیرت الحلبیہ اور تاریخ الخلیس امام دیار بکری رحمت اللہ علیہ دی انہیں چھوڑے چودہ کنگرے ڈگ گنج کی حکمت تھی کہ چک اس ملک دے اتے بڑھنے تھے چودہ بادشاہ نسل گاری سالو تے پھر وہ چود میں تے جا کے کہانی جانی سی ملک کو تے پھر حکومت آ جانی سی مصطفیٰ دے غلام فاروق کہ حرم دے پھر ہو رہے ہیں تکبیر رسالہ یو حرم دے پھر حکومت اللہ حرم دے پھر حکومت اللہ حرم دے پھر حکومت اللہ سلوہ توجہ ہے جب بولو سبحان اللہ وقت آیا واقعی سجلا بڑی وڈی بادشاہی ہی کس را دی سونے رب العالمین نے موجزہ وخان دیا حیط ملا دی لیکن دیکھوئے سے ملاد اندر کی سبق بمل دیں ایک باتے علمت مصطفیٰ تھا تھا بی مار دیئے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دشان پہ بڑھوندہ کہ مکہ جمگیاں بادشامہ دے محل کنگرے پہ دیکھ دیں پتہ لگے کہ دشان آڑا ہے عظمت رہے امت آستے ہدایت سبق لیا ہے ہدایت تیرے میں روست کیے میرے رب العالمین دست گئے بادشامہ دے محل دیکھ 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 کہ خبر دے کہ دنیا دے بادشامہ دے بادشامہ دے بادشامہ دے بادشامہ دے با حق نہیں اگر حق بلدے فسرح من محمد دے بادشامہ دا حق نہیں مرے سکمیر مرے رسالہ مرے سکمیر مرے سلام مرے لسنہ کیا تو رانتی آوے سے بندے جنہ سورا نے کئی مددی روپچ کئی غیر مددی روپچ آن کے آکھنا سی دین کا ساسس کوئی تعلق نہیں تم تقریر کو اور بادشاہوں کو مت چھڑو بادشاہ اپنی تھا تے تُسر تصمیح تے ازتماع تے سہرائے بدینہ تے دور رکھو رب بلدوں تے غنطا پاکے پہلے دل سبق دست دیتے میرا محمد آیا ہی بادشاہ نوحہ تپاہ سی جے بادشاہ نوحہ کج نہیں آکھنا جو مرضیوں کر دے رہن کج نہیں آکھنا باطل نال ٹکر نہیں لینی کوسد نظام نال ٹکر نہیں سی لینی تو مہا پچھنا ہے اللہ تعالیٰ بادشاہ نوحہ اور صرف چارچو گھرگی اٹھے کو ماں سا ہلایا چاہ دیندہ کہاں دا مزہ بڑے این رب سونے بسے میرا دین لے کے پیغام جڑا میرا نبی آ رہے ہیں نا اس دا پہلے دن مشنیے میں کہ دین دا ہی حکم ہے شاہی اسلام بھی ہور کسے بھی ہوئے بھی سکتے ہیں جے ہور کوئی کرے گا تو دے گن دے کابلے دے گو جے گا نا دے گن دے پاسے سوچے گا اور رسول دا امتی نوحہ تا کر کے کبلہ میرے مصطفیٰ دے صحابہ آ تیرے ملاد منیمیت مفروف نہیں رہے آ تو جڑیاں دے گا پکا چھڑنے جڑے تو جھوڑیاں لا چھڑنے تمبو کناتاں تان چھڑنے برادریاں سادھ لینے صحابہ اتھ کام مچ نہیں رہے انہ پالے دن نی مصطفیٰ دے آن دے سبک لے یاد رکھے ساں انہاں زوری سے گل سے لائے ہاں دنیا میں بادشاہ تو بادشاہی کھوکے رکھ دے قرآن دے شاہی سمجھا ہی نے کوئی نہ ہے سادہ کلمدر اقمال فرمادہ نظام پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو نظام پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو جو بابوں دی سیاستوں سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی خبردار جیڑا کتائیں بیان دے کہ ہم دنیا کی کسی حکومت سے ٹکر نہیں لیتے ہم دنیا کی کسی بادشاہی حکومت سے مقابلہ نہیں کرتے ہم کسی حاکم کو کچھ نہیں کہتے ہم صرف ملحب پہلاتے ہیں ہم صرف درود پڑھواتے ہیں اس کتے پہ جالب لا بھاتھا نبی دنیا جبارا اور پشار مرحبا 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 تُو ملاد سنے کاسم ڈیڈی توں عبدالوہ عدربانی توں فلانے شیطانی توں فروق سیدی توں فروق سیدی ہے پتہ نہیں گیڑا ہے سید فروقی توں جلے کفر بکن جالتا بکن ٹاں 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 لائی رکھن پتہ کونی گالدہ بچات دیکھی پایا کفر بولی جان پر پتہ کونی خبر کونی تُو ساں کنہ نو سن بیٹھے ہو کلندر اقبال فرماندہ ہے مثال پلو دیند باز شہر سبید مثال ہے وہ وہ فرماندہ نہیں کہ محکوم جڑا ہونا جڑا دلوں دلوں ازاد نہ ہوئے حاکمتوں عوامتوں دل غلام ہوئے ہاں دل ہوئے نفس ہوئے نہ مراد ہو لالچی لالچی وہ دل لالچے درو وہ فرماندہ نہیں جدو ایسا دے پتر دلتے کوئی الہام بھی نا الہام وہ دل دوتے کوئی الہام آجا ہو تو اوہی قوم دا دیڑا ہی بھر کرے ہو کلندر اقبال فرماندہ ہے محکوم کے الہام سے اللہ حبتہ ہے اس وردے بچے تے جدو الہام ہو سی شیطانی ہو سی جو اندر جو لالچی بیڑا پار کرائے گی محکوم کے الہام سے اللہ بچائے محکوم کے الہام سے اللہ بچائے وہ غارتگر اقوام ہے وہ صورت چنگیز اللہ بچائے اللہ بچائے اللہ بچائے اللہ بچائے اللہ بچائے اللہ بچائے توجہ ہے کہ مطلب فرماندہ ہے جو میں چنگیز بادشاہ قومہ نو برباد کردہ دی نا اس سوردہ الہام برباد کرے گا مصرمانہ نا ہنڈ برباد ہو سنو ایک اور تھا تو اقبال فرماندہ ہے اللہ بچائے اللہ بچائے اور سیانے آندھے نے جڑا پنجرے جو پھتیا ہوئے نا پرمبھا وہ جدو بولے گا تو اپنی جنس دی تو بھائی اس کرنا کیونکہ اس کنگر بولنا ہے فیٹی پہ کسے جال دے مگر جنس آکھے گی بڑا بولنا ہے پہ آئیتھے کچھ ہے ہونی ہے اڑیئے نا اڑڑ گئے تو چال دے لیا اللہ مے اقبال فرماندہ ہے مرے پرندہ او بول کے جنس بچائے جڑیوں جڑا اتھا درخت تے بٹھا ہوئے آزاد ہوئے کسے دیکھا ہے دیکھنا ہوئے دینا دلال علاہ سے تحمل اللہ وحضہ تحلیل برباد کرنے دیو را لکھ محمد جنس در باردہ ہوسی اس سنو آداد کرنے اللہ دے فضل لال میں رب دی نعمت نو بیان کر دیا شکرانے آستے شکرانے آستے ہرد پہ کرنا کہ نہ چیز کسے دیوانا چچ میں اپکے نہیں بولدا نہ کسے دی خوف اپکے بولنا ہاں کروڑا روپے نال رکھ دے آکھ مسا مسا چشتی انہار ویختلے موڑ بیان کروں ماں موطرفہ بے فہن ہرے تکتی ہرے رسالہ ہرے تکیر ہرے اسلام سنہ سنہ اللہ دے فضل لال میں نو حکومت نہیں کابو کر فکی یہ جنسیاں نہیں کابو کر فکی ہیں ہرے تکیر کابو کر دے تینے بولنا میں ہرے تکیر میرے خاندان دا میرے دوستان دا تُسا مومنہ دا ایک دعا دیا کرو یہ کوئی دعا نہیں جیوے 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 ایک ہی دعا ہے خدا دا نا جیندنا جھولی چکے جنا بندہ آکے چشتی کال دا مردہ آج مرے مہدہ شکریہ آدھا کرتے کچھ جیوے جہاں ہے جھیتیں نہ خدا دیرزت نہ رسول دیرزت نہ قرآن دیرزت کچھ جلہ بندہ ہی ہو سی جلیت جہاں ہے جینا پ�ل کرسی بندہ اختیار طریقçon مر اقبال فرمان دے بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر وہ اندازہ جڑا ٹٹو اینگریز دا بار شامان دا لالچی چودریان بابانگا لالچی بوٹانگا ووٹ لینے میں وہ اندازہ جو بلے بندوں کی بصیرت ایسا بھروسہ نہیں کرتے بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دلیا میں فقط مردوں میں حرکی حید لربینا وہ اندازہ جڑی اکھ بے کھڑا لیے نا وہ اللہ دے آزاد بندیاں دیئے سدکے 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 توجہ نالچے بول سبحان اللہ شہر واسدہ ہوئے نا شہر ایک بامو سٹو باتل باتل دا شہر واسدہ ہوئے کئی سالان دی محنت ہوئے باتل دو شہر ہوئے حریا بریا ساوا 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 شہر واسدہ ہوئے پورا شہر واسدہ ہوئے ساوا سبز چشتی دی ایک گل حق دا بم ساری کیتی برباد کر چاہا ہر کنے سالان دے شہر واسدہ سا تو میں حضور دے ایک ملاد پاک دے ایک موجزے بچوں او نکتہ فضل اللہ دے فضل لار کبے آ تو ماریا ہے تو ہر تک انہ ساران دے شہر دے شہر رکھو گئے تو انہ دے لوکان دے دے حق کھول گیا کہ ایا کھنن ہم اکومت کو کچھ نہیں کہتے ہم نبی لوگ کے خان میں ستن کہ مدی سونا تے اوڈیا بادشاہ دے محل و حد آ کے چودہ دیکھ کے کہ اگو جیڑا وقت میں لڑا دیتا کہ میرے پاک عمر دے حد شہی ہوئے نبی تے درسلیا کہ او میرے امتی ہو میں آیا ہی بادشاہ نہ تک کر لے رہا کیوں بل بل ملت ابراہیم حریفا نبی ملت ابراہیمی تے این کہ حضرت ابراہیم ممرود رہ تک کر لیے تک کر لیتا ہی حضرت رہے کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کر لیتا ہی حضرت رہے کے لئے تک کر لیتا ہی حضرت رہے کے لئے حضرت سیدنا عبراہیم علیہ السلام دے دور ممارک دن دور دن در کہت پہ گیا خوشک سالی آگئی خامت بھی مرتن ہو گیا ہے نمرود اعلان کی تا لوگو میرے قرآن کے اٹھا لے جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہانہ سوچیا وہاں تھا یہ اج گل کرن دا تک کر لین دا بہانہ وہاں تھا یہ توڑا نہ پیانو اوہ اگو دجال سے آپ گئے جے بیک ہے جے راوی آندہ آندہ پہلو میں نے خدا من سے راٹا دیسا اوہ دجال آنا فتنا دجال ریا کھے گا میں یہی جنت دے نیئے پہلو میں نے من سو دے دے تھا منڈو خدا یہ پارٹیاں والے بھی یہ میں دجال ہوں دے نیئے ٹکپل پارٹیاں لے آگڑو سان دوسری ووٹ کہ چین مدھے ورنہ کائنا سان ووٹ دھتا ہی کائنا ترکیو لائے رہے ہیں نکل پر حکومت آلے آندر سان ومن فو موڑ دین نہیں آورنا بھجو یہ دجال لوگ ہوں دے آہ وہ لانتی ہو ملک کے فیدے ہیں پھر بانڈ کھا دی پھر بانڈ کیوں کر دے سان ووٹ دوسریں تو دوسریں ورنہ نہیں یہ تو دجال ہی تو نگرود ہی چھتنا ہے توجل ہی فرمائی نہیں اور اللہ تعالیٰ کانون نے رکھیا ہے کہ روٹی جڑی ہے نا روٹی کہ ایک شایئے ایسی ہے کافر بھی تیرے دے رہے تیابے تے دے شٹ جو کتے نو پاہ چھٹنا ہے وہ نو کتے ہی چا سمجھ لیکن کھالی نہ جاوے روٹی تو بغیر کھالی نہ جاوے کافر بھی آوے جنہا ہاں اتنا ہے کہ صرف دلہ بانڈ کے ناکھوامی آج آوے تو تیرے ربنو بھوکی جاوے تیرے دین میں بھوکی جاوے تو موڑن روٹی بھکی جاوے بغیر کنا بنی کھان آلے نمی شرم آنی چاہی دیں کہ چوتکار کہتے بھاو کھانا جوے حضرت فاروق کے آدم دے کوڑ ایک شخص آیا آپ نے دیوہ بالیا روٹی رکھیا گے اس کو اسلام دے خلاف گل چاکی تھی اسلام دے خلاف گل چاکی تھی آپ سرکار نے دیوہ بجایا روٹے چکی فرمایا ہاں ٹھوک اتہا ہے کھانا ہے بھوکنا ہے کوئی شرم کھا رہا ہے دلہ بانگے بھی کھانا چاہتا ہے سمجھو میں گل کرنا ہاں گل کرنا تاں نمی مثال دینا اوہ محمال جی آجا ہاں دیرے سے دیرے سے بھوکی تیرے میں مہاں مہاں تیجے گاردہ بھوکی اندر بھوکی بھوکی تیرے آپ پہ لٹر کھانا لگا لے آہاں وہ جو بھوکی تیرے اندر جا سی مارے تیرے سارے آکھنے دھور کتے دیا پترہ نگل وہ بھی اپنے کینڈے چھ روے اپنے سہابچ روے اپنے سہابچ روے مرکھوا تیرے گھر جھاتی مارے گھر دی عزت لٹن دی رات گھر دی عزت آتھ اکھ اٹھاوے دھکے مار کے کھڑ دے میں تیرے مصطفیٰ دین دی عزت میں حد تاور شرمنا وہ بھوکی کھڑای جاہاں سمجھ نہیں آئی نہیں حضرت رجل شریعانی برودہ کھڑا لالچی ملت لالچی پیر کون آکھنا سی کوئی گھر نہیں تینوں بھی ملنے نیا آہاں گھر کو نہیں آٹھا تے دینا ہونا گھر بڑی بکھے پیچھو کہتے کو نہیں پر اوہ اللہ دا نبی سی آہاں ربنال یقین کوئی اتھے حادث ہی یقین دی سادہ کلندر اقبال فرمان دے بھتوں سے تجھ کوئی امید ہے خدا سے نہ مل دی بھتوں سے تجھ کوئی امید ہے خدا سے نہ مل دی مجھے بتا تو صحیح اور کافریل کیا ہے بھتوں سے تجھ کوئی امید ہے خدا سے نہ مل دی بھتوں سے تجھ کوئی امید ہے خدا سے نہ مل دی مجھے بتا مجھے بتا تو صحیح اور کافریل کیا ہے سور ابراہیم خلیل نے فرمایا تو رب نہیں انہیں آکھا کیوں آپ نے فرما رب ہوں دے جیلا زندگی بھی دے دے تم موت بھی دے دے تو منکر تے باطل جڑے نا منکر تے باطل آڑا ہمیشہ مجھے کوف ہوں دے انہوں ابراہیم خلیل دے گا لیا سمجھ نہیں آئی یا لان پی جان بوچ کے کہہ لگا لے کم میں کر دینا انہیں آکھا کیا بلاو ایک بندہ بندہ بلایا قتل کر کے ہوں ماریا دو جنو کئی دنو سزائے موت ہوئی سی انہوں نے شاڑ دیتا ہندہ جاؤ انہیں آکھے لائے کام تمہیں کر لیا انہیں اس لانتی نا پتہ نہیں ہو لانتی یہاں زندگی ویچ پاؤنی زندگی پاؤنی تے موت دی اے فرمالک دا کام میں ہو اور کسے دا نہیں اچھا خیر آپ سرکار نے مناظر تھا اللہ دا نبی مناظر کمال درجزہ تھی آپ نے فوراں پیترہ بدلیا فرمایا ہون میں پیشلی دلیل لڑوں وڈی دلیل دینا ہے اے فرم اتھے جا ہی نہ فکر فرمایا میرا ربوں میں جلا مشرق تو سورے چلا دے مغربہ لوب دے تو لڑ کر کے بخان فبہت اللہ دی کفر بھدر کو فرما دے نو بھدر کو فرما دے نو جی انی کال امروت کر شڑ دا وہ آندھا چلو توں اپنے رابنو آخ لڑ چکرے تو ہون کیوں کہ میدان لگا تھی ہون تھی مقابلہ اب نظام بدل چڑ دا دہناللہ قیامت لو اللہ تعالیٰ کیامت تو پہلو سورے جی کیوں مغرب تو چکھو رہے انہیں دسلائے مات سمجھو ابراہیم دلہ بازے دے بیٹھیا جے مہت آیا ہے دروہ سکتا ہے مات سمجھو مرے رسالہ مرے تحقیر مرے اسلام مرے لسنہ صرف اس واسطے کا وارا نظام بدلنا ہوں تاکہ دنیا نو پتھا لگ جاوے کہ میں اس قانون دا پابند نہیں کہ یہ دوئی چھوڑا رہا نا میں انچان حل چکرہ ہو چکرہ مال قدرت میری دینے چاہاں میں کارچھدہ ہو تو نمرود سی جڑا بہت اللہ دی کفر ہو کچھو کہ میں رہا ہے میں کچھوڑا رب بھی نہیں سمجھ نہیں جلکی یا رو جب آپ بولو چاہاں سبحان اللہ غردے فدنا توجہ سرما نمرود جنو کچھو ہے گھروں دے کوڑنگو ہی ہر باز ہی میں اٹھا نہیں دیندہ جاں ٹھوڑ جا او میشہ تے ساتھ مارے اور کافر رشنہ چھوڑو بھی بیمان کرنا ہوئے نا جاندہ خوف دیڑ تو پہلو میشہ تے ساتھ مارے ہاں ہاں ٹکر پانی آج کل یہ کیا یہ جنگریز جو کچھ ایس کام دے تو جال پائی کھڑا میشہ تے ٹکر پانی ڈال ساں کر کے اندھریں سکور نہ پڑیں گے تو کیسے کھائیں گے جھلا اس نمرود دے جال تنکو ابراہیم آمون حضرت ابراہیم علیہ السلام بہتفیل رب نار یقین رکھانا را بندہ ہی نکلے گا باقی ثابت جانگ پاس جانگے جنہیں اکھنے انگریزی خو انگریز خدا نہیں انگریزی رازق نہیں رازق ہے رب پھر جو میں فضل ابراہیم فکی تستے رہے تھے وہ کرچت بھی تو وہ کرچت بھی آئے میشہ تے چکرہ انتو ذرا نہ پہے یہ دانہ ہی سارے پرندے پسند آئے انتو جو ابراہیم علیہ السلام نے فرما ناوے مہتر کو کدو لائن آیا چکیا توڑا تے گھر نو خالی توڑا رستے دے اندر خیال آیا گھر والی آنو تے مت مہین دکھنے او تے پیچھو آس لائی بیٹھنا اٹا لائے کے پیاؤں دینے ریت دا توڑا بھریا ریت دا توڑا بھر کے جا سونگے اکھ مبارک کھلی جا دوئی تے وے کھا روٹیاں پہیاں پکڑیاں پچھنے لائے کے چکتہ آیا پی گھر آیا پھر آیا پھر آیا پھر آیا پھر آیا پھر آیا مائت قسمیہ ریت بھر لائے بھی آگا لکھے ہو گئی تھی گھر بھی آن دینے مرجے سراب بھی خاطر ٹک کر لیئے ہی اس رب نے ریت نو آتا کر سکتے آ لے بھتوں سے تجھ کوئی امیدیں خدا سے نا امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے انہوں نے دا سوئے اللہ دا نبی بادشاہ نہ ٹک کر لئیے کے نہیں ہے یہ بڑے میں دے پتر کوئی باؤ تو کل ملا کوئی باؤ دے روپ ہے کوئی پیران دے روپ ہے خنزیران دے روپ ہے سہے روپ نہیں ہاں یہ بہرپی میں کی بلاہ وہاں دن سیاست لو جی دین کی بات اگلے دن میں سبیاتندار میں پولتھ لائے گئے لہور میں نو جمعے تھے انہا جاکے میں نو آکھیا تو سایتھ لکھ گئے حکومت کے خلاف نہیں بولنا صدر کے خلاف نہیں بولنا تو ابھی تازہ ترین درخواست ای نیا درخواستان گئی یا پئی یا تھا میرے خلاف ای نیا فائل بڑی تھی پوری ہاں ہک تازہ ترین گئی ہے پتہ نہیں کازمیاں دیتی لیں جی یا اینا دے کسے چیلے چمچے کلچے بٹی بارال کسے تو مقالا ملے گی نا لو جیو نا او سا کھیا جی تو لکھ دے بھر میں خلاف نہیں بولنا اب گونا کھیا تسے اپنی نماز دی کل کرو روزے دی کرو کئی ماں او جیڑے بھائی ماں نہیں وہ پتہ دیا مل صاحب چھڑو سا سب دیا گلنا نہیں کری دیا چھڑو پڑی اپنی نا اللہ کرو ابھی بھاگ دی تاریف کرو میں کیا ہوئے او زالموں تو اڈی بھولی ایسا میاننے آ اڈی بھولی ایسا نہیں ڈی بھولی ایسا نہیں مینہ جڑا ایک آل کردہ خود چبالدہ پوتر ہے انگریل سیانے نہیں اگو بددہ دہ پوتر ہوں ہوتے چگلدہ بچہ ہیں سیانہ ہوں دہ آدھے خدا رسول لے لکھر لیندہ جانم کھلا اپنی خرید کردہ ہوتے کتے دہ پوتر ہے ہی پاگلان دہ پیو لیکن اگو بددہ دہ ہوتے آئے ہیں نا ہوتے آئے ہیں میرے شایخ آئے ہیں اللہ کے فغل لار ہوتے انگریزہ نوں تو ساری دنیاں کے کافرہ نوں لٹو آنگے بھولیوں میں وہ حیران نے بھی کر دے کینے سا دنائے یہ ساڑے ہتھی نہیں آؤں دے نپین دے بھی نہیں پستہ نگالتی اللہ اللہ فلاللہ سیانہ ہندے تے صرف میرے مدنی آقا دا غلام سیانہ آئے ہیں نا تسم و ذات دیجئے تے قبضہ قدرہ تے میری جانے مخافت اللہ راس الحکمت مخافت اللہ حکمت اور بنائی جی جارو شیرو اللہ دا خوف دے کہ اللہ دا خوف ہندے ہندور دے غلام دے کوئے ہندے 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 تھے سمجھائی کوئی نا یہ دیوان نہیں بلا عجیب ہے میرے ہاتھ کا دا دیوانا قسم خدا بھی خاجہ غلام فرید سی امام احمد رضا سی بہاود دین زکریہ ملطانی سن پیر محر علی گرلوی سن یہ حضور دا دیوانے سن انہا لوکان دو تے کسے کافر دا دا چل سکے ہی نہیں سمجھ نہیں لگی نہیں توجہ ہو سجنہ میں نوکان لگے لکھ دے تو صرف نماز دی گھل کر ویسے ایک مدن دفعہ جی میں لکھ دے منا کہ میں صرف نماز دی گھل کر رہا تو میں قسم خدا بھی کر کے آنا جیدے قبضہ قدرت میری جان ہے میں سارے کفر تے ہر برائی دے خلاف سبق نماز دے چکا لینے جی نماز دے یا اللہ کہ بس صرف نماز بیان کر تو میں سارے نظام دی مخالفت نمازی چھو نہ کر جاتا مولا کی میرے رابے میں فرمایا ہے اِنَّا سْفَلَا تَتَنْحَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرْ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے وہ کی میں روک دیا اللہ تعالی نماز دے اندر کلام ہی انجدہ رکھے ہیں ذکر ہی انجدہ رکھے آئے ہیں جب علوت غور کریں گا ہر برائی دے خلاف ہونا پر اور ذکر ہی انجدہ رکھتا ہے تو کیل سمجھنا ہے میرے مدینے دے تاجدار میں ایوے نماز سے زور دکھتا ہے لیکن فرق کسی ہے ایک آج کے لارا نماز پڑے ایک سجار کے لارا پڑے اصل نماز اس دے یہ جیڑا دل و نماز دے ایک ایک لفظ دے توجہ کرے جیڑا اکھ دے نہ ہو لا صلاة اللہ بے حضور القابل کہ دل حاضر کر کے نماز پڑو اس دے مطلب ہے اے نہیں کہ تو صرف جنت تجھ کھو بجاؤ اس دے مطلب ہے امام غزالی لکھیا ہے فرمان دے نہیں اس دے مطلب ہے جیڑا جیڑا لفظ پڑھنے اس دے توجہ کر اس دے مانے دے غور کر مثلا توجہ وہ ابھی اندر ہے وہ ابھی اندر ہے نماز دے اندر سید لنبی آدھا خیال آگے تے گاہ تے گدو دے خیال چھپے باتو اے بدتا رہنے عزباللہ ان اس گلدہ رات دے قرآن اے نماز چھے اللہ تعالیٰ نماز دے اندر اپنی بندی جو ذکر کیسے ہو اچھو چھو چھو اپنے بندی آندر ذکر ضرور پھائیں سرات اللہ انعمت سرات اللہ انعمت سرات اللہ انعمت تاکہ تیرا خیال جاوے نبیہں تے شہیدہ تے سالحین تے نیک بندیاں تے خیال جاوے انہاں دے ذنبی انہاں دے ذنبی انہاں دے حالات تیرے تے خلن دل دے اندر جب وہ کھلنگے پھر تو نہ بھی اتباع کریں گا تو بھی رب دا انام والا بڑھ جاوے گا سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اگا جان دندہ ہی نا بندیاں تک جان اور ذکری یہ میں ناویت رکھتا ہے تو کی سمجھنا ہے میرے مدینہ دے تاجدار میں یہ میں نماز میں زور دکتا ہے لیکن فرق کسی ہے ایک آدھو دیلالا نماز پڑے ایک سجاد کے دلالا پڑے ادھو دلالا بکل نماز اصل نماز اس دے یہ جلہ دل و نماز دے ایک ایک لفظ دے توجہ کرے جلہ آنکھ دے نہ لا صلاة اللہ بحضور القرب کہ دل حاضر کر کے نماز پڑو اس دے مطلب ہے اے نہیں کہ تو صرف جنہ تجھ خوب جاؤ اس دے مطلب ہے امام غزالی لکھیا ہے فرمان دے نہیں اس دے مطلب ہے جلہ جلہ لفظ پڑھنے اس دے توجہ کر اس دے مانے دے غور کر مثلا توجہ وہاں بھی اندر ہے وہاں بھی اندر ہے نماز دے اندر ہے سید لمبے آدھا خیال آدھے تے گاہ تے گدو دے خیال ہے چھ پڑھنے تھا او بدتا رہنے ہو سکر میں انہوں نے اس دے گلدہ راب دے قرآن نمازے چھے اللہ تعالیٰ نماز دے اندر اپنے بندی جلہ ذکر کہتے ہیں اسے اپنے بندے اندر ذکر برور پھارے ہیں سراط اللہین انعمت علیہی سراط اللہین انعمت علیہی جب اپنے پہنچے گا کھنگا اللہ انہیں کیوں لیاں بے تاکہ تیرا خیال جاوے نبیاں تے صدیقہ تے شہیدہ تے صالحین تے نیک بندیاں تے خیال جاوے انہاں دے زندگی انہاں دے حالات تیرے تے کھولا دل دے اندر جب وہ کھلنگے پھر تو نہ دیتے باہ کریں گا تو میں رب دا انعام والا بڑھ جاوے گا بہتے ہیں بہتے ہیں بہتے ہیں رب نو خیال لیا اور امن لور نئی تھی اور نماز بڑھ جاوے گا سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اگا جان دے دے ہی نا بندیاں تک جان دے دے ہی نا جو سب بندیاں دا بچ لے اندہ ہے نا تاں تے لے اندہ کار خیال انہاں دا خیال کرسے دے توں ہی کو کام نہ بڑھ سا توجہ نہیں فرمائی نا اور دوسرے دے کھاتے ویسے تار کھیس رہی خیال کر رہی نا ایسے محبوب بندیاں تے جان دے پہنو نماز ایسے بڑا بڑے 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 رابط دشمنہ دا خیال ہی کرنا پہنے ہاں وہ اندہ فرماندہ غیر المغوب علیہم ولا ظالین اوثلے خیال کرنا پہنے جن غضبالی یہودی ہیں دالین گمراہ ہیں کافر ہیں انہاں سارے نا خیال لیکن فرق ہے انہاں دو ماں خیالانے انہاں محبوب دے نا حال رب نے دشمنہ داد کریں گا نا فرق دے نا سارے ایسے بڑے نایدہ سارے خلافہ سارے ایسے بڑے نا اللہمہ مولا مفتی خلافہ سارے ایسے بڑے نا سارے ایسے بڑے نا محبت دلالخ اللہ علیہ ونماز کا دی علیہ ونماز بلائی نہیں مالو مولا اس دنیا میں اندر محبت دلالخ اللہ جو نظام رب دے آئی حسان ونماز دے متحساب دے تو ہون جردین دشمن ہیں گمراہ ہیں بے دین ہیں بد دین ہیں بچیاں دے بچیاں دے بچیاں دے بچیاں دے بچیاں دے تو ہون جو میں کینے لکھ دے وہاں میاں کیا جی تو سائے دس سو میں نے ایک دل لگا آپ دے پاکستان اچھکی دنیاں دھوری اچھکی رہے تھا تو کفر نہیں ہو رہا ظلم نہیں ہو رہا تو جرم نہیں ہو رہا میں نے وہاں دے وہ تو ہر تھاں تھے ہو رہے ہیں میں کہا جی مور میں تسا ہیک گا لکھ دو تسا ہیک میں لکھ دو میں تہاں لکھ دیں گا تسا میں لکھ دو تو کفر تے ظلم تے جرم دے سراب میں نے اچھک جائے تو میں مورے تو ہون لکھ دے ساں کے میں نہیں بولا قسمیہ پہ آنا ہے پیچھلے تو پیچھلے جمعہ نگل جے ہاں درخواستان ہی نہیں آگئے ہیں دی آئی جی طاقت ہے سوڑ طاقت ہے ہر پاس ہے وہ مار ہو کے آئے ہیں تو تا میں نے وہ لائے گئے ہیں ہاں تو میں صرف آپ نے شایخ ہالفون کرایا ہے پتہ تو نہ موائز دی میں کہا چلو یہ ظاہری وجہ میں پورا ہو جاوے نا لو جی انہاں کھلا آس کر ایسا چوکان لگا میں کمی لکھ دیا بندہ ہو ایسے ضمیر آڑا تھی ضمیر کو بچائی پھردہ تھی ہاں گلہ میری ہے اس پہلو تو عزت کی تھی نا جاندے آؤٹ کے من مریا جب پھر پاک کازی نوں کٹ کٹ گل آگئے ہیں جب کھوٹے نوں کٹی دانا دے کازی نوں ہن جب آگئے ہیں کام جو اونٹری دینا تو اٹھے کر دے جلو سانتے ہر تعلان پر یہ نکل دیا کیڑی گال دیا آنکھ بھٹے افتخار چودری کو کیوں اتار دیا بیا چیف جسٹس کو کیوں اتار آگیا میں کہا ہے ہم تری بھٹا تو چیف جسٹس دے اتران دے تو خفصہ دے کھانا ہے بھٹا تے مضابطے قرآن پچھ بنجا سٹ بنجا ہٹ بنجا سال ہو گئے ہیں قرآن نکھنے ہو گئے ہیں قرآن بہر نکھنے ہو تو ملنی پر جن دے اوہ دوہر کھوٹے نہیں کھولے آئے ہیں بھول دے افتخار چودری بھی کھا چرک جائے ہیں کہ آپ پر ہی سوچے پڑھنے میں مر بولنا صرف روڑ نہیں کھاتے ہو اٹھو طریقے اپنانے انگریجہ میں ہر طالع توڑ پھوڑ جنووں سے نہ میرے نبی سرور نینہ کمت روکیا میرے کیسے ٹائپا یہ مہدیس آنال بیان کیتا ہے احرام کم ہے میرے نبی سرور کی فرمائے بہترین جہاد جہادر سلطان کو کام ہے حق کم نہ ہے حضور نے کی فرمایا کم نہ ہے جنووں نے نہیں فرمائے کہو جہاد اس وقت کریں جو سر جہاد شریعت لحاظنار تیرے تلاغووں میں تلوار چکی پھر فتح ہوئے ہاں توجہ نہیں فرمائی دیں ہاں امام آل مقام لہویں تو وہاں ابتباہ نہیں چکے ہاں امام آل مقام صرف حق کا اخدر ہیں تسلیم نہ کہ انہوں نے مفرد ہوتے اتحان کے حق کا اخدر ہوتے انہوں نے آپ لوں ظلمن شہید کیتا ہے ظلمن شہید کیتا ہے اے فاڈیاں کتابہ میں چھ لکھا ہے اور المسنف لہ ابن عبی شہیبہ حدیث دی کتاب دے اندر مولا علی فرکار نے خود فرمایا سی میرا پتر ظلمن شہید ہوئے امام مخارج استاد دا والا ہے مصنف بن عبی شہیبہ حدیث دی کتاب ہے توجہ نہیں فرمائی نہیں یہ طور پھوڑ مقصان آپنے بربادی آپنے گھار لو کھا نہیں جائے یا وہ پتلا چا بنا ہونا پتلا پینٹ شاکٹ لائک ہے پھر توڑی پاک ہے پھر سوٹے مار مار کے مریا پہ آئی مر گیا ہی دشمانی کٹین دی توڑی پہی ہے مریا دشمان پہ ہے اندے چوردے پترے سکون دیتے ہے مر گیا اللہ بخشش کرے تھا اللہ تعالی بخش دے تھا اوہ نیتوں کے برا نہیں لگ دا لیکن اکلوں بچارہ فارنگ دے ہاں سمجھ کونی پھوڑ دین دے اوہ نیتوں بھیڑا کونی پھوڑا ہاں ناب دستار خان گیا دی بھیڑا دی نیتوں تے نو لگ دا ہے جی بھی اکلوں فارنگ تھا دین دی سمجھو فارنگ تھا بچارہ دوں میں ہاں چودہ زبانہ چھپڑے حرفی نورانی پر اکل حکمڑیں نہیں ہیں اس لئے اکلام رات دین نے جائے اوہ نیتوں کے زبانہ میں چاہیے دیا ہے اوہ نیتوں کے منگے رضی اللہ بھائی خیر اللہ فق و حفظ دین اللہ کے محمود نے فرمایا اللہ جیسے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دوتا ہے اے نہیں فرمایاتا ہے اوہ نیتوں کے زبانہ دیں دین سمجھ آ جانے ہیں تب سمجھ رہا ہمار کاملے میرے شایخ جنہیں محنود گلہ دست دیں تے ہگایت تے جی نہ پایا ہے وہ کوئی زبان نہیں جانتے عباد نہ رونے نوردنی ستھینی ہوں دی لیکن دیکھ لیں کی کی نکتے میرے تے کھول دیتے ہیں کی رہا کی دنیا لہت بہا دے کیوں جو میرے شایخ نے اپنے مرشد دے نگاہنا مرشد دے فائدنا اوہ نا دین نو سمجھیں میں جو جیلج گیاں پچھو کئی سنگی پار طول دے تھا ہر طالعن کریہ جلوش کا دل حضرت صاحب فرما خبردار کہ سب یہودی کام میں امام آزم بگو حنیفہ جیلج بیٹھنے پچھو کونی سامنے نہ لے مجدد الفیثانی جیلج گیا پچھو کونی سامنے نہ لے تیرا حق کا کھے اپنے سن تے اپنے سن تے آئی مردانس کرے روکنو اس بہن سے تو اٹھوڑتے لے ہوئے اوہ مال یہ حق کا کھلا اس بہت سے نہیں کہ میں تجھنو استعمال کرنا چاہنا اٹھو تے لڑ جاؤ تے فتنے کرو تے یہ کرو تے کوئی اے جا قدم اٹھاؤ جیبا فائدہ ہی نہ ہوئے نہ اسلام ہمارا بے وکوفوں کا مذہب نہیں ایسا قدم اٹھان تو اسلام روک لے کہ نقصان تیرا ہوئے دشمن دا کچھ نہ جاوے اور پھر دیکھو یہ بھی فتنہ ہی نہیں کہ فرتے جڑے فارنا اگنسیاں ہوئے اگنسیاں رہے ہیں کمک بھی وہ ہم کے پسندے بیلیاں لوان دیکھنے اور چلو سکٹو چلو سکٹو کی مطلب ہمارے یہ ایک کوج یہ ہے ہمارے یہی نہ رہے ہاں 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 میرے شایخ منع فرما فرمایا اے پہلی وارہ اے پہلی وارہ پاکستان دے اندر کوئی انجدہ بدلگ بول لیا سی کہ جیلی ریت لانتی چلی کھلی تھی جس کو سارے ملہ چل رہے تھا وہ سان کے ریت پور بکتی نبی صل کو میرا موڑ میں ان کے حدیث آنے الفابت کیتا ہے احادیث مبارکہ یار یہ سٹ پئی یہ سنے آجے جنوب فرطالوں کے خلاف موضوع لگا پیا توہر میں بیٹھیا جناب پوری بھارکے نا نورانی تھا اکل دیکھا گل دسنا کازی نورانی یہ سارے آلے بہلے ہوئے ہیں ویچو کے دشمن دشمن ویچ پہ ہیں انہوں نے کہا ہے تو دشمن ہی دینا بہل جناب یہ مار کے دنڈے سوٹے تیلی لاکے آکھ ایفیر سے سارے آنڈی فتح ہو گئی سوٹے پانچ شیر آپنی تیلی آپنی شیر آپنا تے کھلاوی آپنا مار کہتے ہیں مارے آپنی آئی کافر حسدِ نا حسن کے ایدے چگردے پتر میں کہنا نو ماتھا بھی تمییز نہیں جے پتلے فارندار دشمن مردے ہو تو نبی آدھ بیاسی جلی آردے کیوں ہے کدیتوانے نبی پترہ سارے آئے ایمام حسین پترہ سارے آئے تے کتھ آیا ہے نیا آسکے کا پاگل کہ اید میں دا گسہ آئی میں کھنڈا ہو جائے بایا کہا سنگی آؤ تو جو میں کہا تُسا میں نو لکھ دے ہو اسلام اچکوز کا ظلم جرم نے خلاف بولنا جائے نہیں میں لکھ دینا نہیں بولانگا اسلام نے خلاف میں گل نہیں کرانگا اوہنا حس کے آن دنے ایک کمی لکھ دے ہو تُسے چھڑو ہیں نا گلانو تُسے لکھ دے میں اچھا جنابو کروڑ پرچہ ہو رہا کروڑ میں کمی لفت کی لفت دولیا تو کروڑ پرچے تو پوری تعلیرات پاکستان اب کو نہیں کروڑ پرچے ہو رہا تو حق کا کھن تو اسلام لاز نہیں آسکتے کروڑ پرچے ہوڑ پرچے کے لیے خلاف خلاف کروڑ پرچے کو کروڑ پرچے کی کروڑ پرچے کبھوڑ پرچے کو کل ہمارا کرتے ہیں وہ سارے کہنے لگے حضر صاحب سانو توہ لیار آن دے ہیں شرموزی تو اس کی سانو نمبر لکھ لے جب وہ پچھو سانو فرطان کرنگے ازا توہ لینا فور سے جاں شرانگے سامنے نہیں آنگے سانو سامنے آن دے ہیں شرموزی کیلے مون آل سانو روکیے جاؤ جمعہ پڑھاؤ جنا ملتان آئے مکارا ملے اُنہا ہکتے ملے آسیا پڑی طرف ہوں ایک ملی گیا رابدی طرف ہوں یہ پیٹھا رہنا ٹے پیٹھا رہنا ٹے او لگا پھر دا تکریان کردان پھر دا ہم معا اے پتا دی لیان تکبیر لیان رسالہ لیان رو اے خلاف ان رکھتے اللہ ماں واعلا مختصر بول معا چسدہ شرم اسلام اے اسلام اے گللہ کوئی آن میں آئے ہیں اے کوئی آن میں نہیں اوٹ پا ہے اے کسی ایجنسی دے کتے بیلے نہیں کہ مستفاد دین دے خادم اٹھنک رب رسول دے فضل اللہ اٹھنک ہے اللہ دے فضل اللہ اس جان وسا پیار کر دیتا وانکے جان اس جان زانانت نا لگ گئی ہے تظہر کرنا ہے توجہ نال بول سبحان اللہ غرد سلیہ ایک کوئی موجزہ بیان کی تے چودہ کنگرین والا کی کچھ مسئلے پر سمجھاؤ سڑ ریال صاحب ہون ہاتھ جوڑی بیٹھا میں ساری تھا آلکے میں پورے کروں سمجھ آگئی نہیں میری اگلی گل سرو نا رہے تکویر نا رہے رسول نا رہے خلافہ نا رہے خلافہ نا رہے خلافہ نا رہے خلافہ اچھا تو اللہ تیفہ سڑا ہوں جد میں ناپ کے لائے گئے لاہور نا ناپ کے جد لائے گئے گیا میں اپنی گٹی ایسا یعنی کرایا آڑی میری اپنی نماز سمجھو میری اپنی ہی یہ تو آڑی گٹی کیونکہ کرایا دوسر دینا ہوں تو آڑا کرایا ہے میں سرے پھونوں اندر تباہ جاننا ہے کیونکہ میں پورا نہیں اتر سکدا جنہیں جلسے میں پورا نہیں اتر سکدا بساں تو میں نہیں سفر کر سکدا ایک شوگر تھا مریضا انہیں میرا کلوز اور لیا جنہا پہلا تھا تو آہ میں جنہا بول باننا نا کہ میں صرف جذبے نہ رہا اندر میری خیرت تو جذبہ جنہا ہوں گا نا تو میں تھکڑنگی دلنا اللہ تعالیٰ دے فضلنا دعا کرو اللہ تعالیٰ پر قائم رکھے آجا سیف قائم رکھے وہ گل پہ کرنا میں لائے گا پہلوں ڈی ایس پی کے دفتر ہے جہاں بیٹھے ہیں تو جس کمریج بیٹھے وہ سامنے میسٹر جنہا دی فوٹو لگی تھی میں بیٹھنا گیا تو سامنے میری فوٹو تو پہی نہ نگاہ بہت تنگیا کھڑا کھو سرے تھا تو میں کیا میں کیا وڈا کنجرا آگئے ساری پہن یقین دی آج جلاسہ دین بیان بھی نہیں کر سکدے تو انگریزان دے گو پوری قوم بجی پہی یہ تو گل بھی نہیں کر سکدے ایس پہلے تو ترم بھر بھلے تردار اکے بکے لیے چاہاں بیٹھا ہے اگو سڑو تردار جیرا کرسی اپنی کو بیٹھا سینا اپنی دوٹو کو وہ میری گل سڑ کے اندھا اندھا یار ساڑا ایک افسر سیتے وہ اندھا اندھا سی بابے اکے کی تھی کیلئے پاکستان براہ کے رات اگر کامدے بندے کھانا ہو تو مراشر نے دوڑا ہواکھ بندے نہیں مرایا ہے اگر کامدے بندے مراشر نے دوڑا ملک کا لبراہ ہے اگر میری گھر سڑ کے دہا اپنے سے خسرے مکلا بولا لگ دے اگو میرے ربا تیری شام کئی کنیاریں گے رہا بابے چھو میں بھولنا تو بابے کی عزت نہیں کرتا میں کیا ہوں تریدہ یہ جیرے بیچ بیٹھنیاں بابے بھی مکھلے اوہ یہ چھو خلاف ہو دا اوہ اندھا نے اندھا اندھا بابا بیٹھا سانو تو اندھا پاس بروک بیچ میرا ہاں ہاں توجہ ہے ترہ بولو چا سبحان اللہ سجڑا ایک میں آج گل کرنے لگا جناب دے سامنے بڑی اہم گلے یہ میں کرنا پہ ریجیو ٹی وی دے اندر قرآن ہوں گے نات ہوں گے قرآن پڑھ دے ملہ تکریروں کر دن اس دے حوالے نال میں توانو ایک نمی گل دے جنگا جیرے جتے کرو گے پاہ میں کاغمی ہوئے پاہ میں کوئی ہوئے دوٹھے سیتے جانگا سنگیوں میں سوال کرنا پہ میں تھے دسو بھئی چکلے جانے جو چکلے چکلے آرے کاری نو بلامان مولوی نو بلامان نات خان بلامان کہ پہلے مہربانی سورے سورے آرکے تلالت نات تکریر کر جائے کرو پھر اس نے تو کاروبار شروع کر آگیا سچی بولیا جے کاری مولا نات خان جرا فغرے فغرے چکلے جا کے قرآن پڑھے تھے پھر وہ انگلہ کامہ اپنا شروع کرنا اور کنجردہ توتر کر رہی ہو سیتے جانگا اس کو اردہ بچا ہو سیم اللہ کے نام تو نات خان لانتی ہو سیتے نہیں ہو سیتے بولو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربکا وما قلاء چلو برکت ہوئے انہی گلنال شریعت رسوند مطابق نات خان روزین اللہ خان روزین کیوں اس میں حرام کام دے باستے قرآن حدیث رسلال کی سے توہین اکردہ اس حرام لوں حرام نہیں تو سمجھ دے لانتی اور میں پچھنا جیڑے کاری اللہ نات خون جا کے تو ٹی وی تو ویڈیو دے تو صبح صبح قرآن پڑھن تو تکرین کرن تو نات ہو تو اٹھو وہ چکلا چل جائے اچھا وہ تو بایمان گائیں تھڑو مرتبہ دو پہن بایمان پہن دیں ایمان تو پھارو پہن دیں ریڈیو اسٹیشن آلے تیوی اسٹیشن آلے اچھا کار فرمڈے بیٹھن اچھا کھے آیم کھے لیو ایتھے ہونے دیو بندی آجانے وہ اندر نہیں جانا ہے بریل بھی اندر یار دیوبندی وہاں پر پہنچ کر قرآن کی تلاوت کر رہے آئیں ہم رہے جائے پیچھے نچشتی تم کیا چاہتے ہو کہ وہ میدان صرف دیوبندیوں کو دے لیا جائے اس میدان میں بڑھے لیے نہ ہو وہ میں کہا کندرہ میدان تو یہ رولتی میدان اسے ہوئی جو مردی وہاں ہو جا رہی جو سبج جو نہیں فرمائی نہیں انہیں تقدیر رسالت سارے خلاف سارے حدری انہیں سجنا جس جگہ پہ قرآن بھی تو ہی سہاشی اور یانی بغیرتی کفر دی تازیم ہوئے اور اوہ لانتی کم قرآن بے برابر کی قرآن تو اچھا سمجھا جاوے ریڈی اور ٹی وی آرے اور جو فلمیں ڈرامیں ہیں جو گانے ہیں اور انہیں نمی سمجھن برحق کہ قرآن نمی سمجھن وانہر قرآن دا بھی حق ہے یہ بھی آمیں وہ بھی آمان وہ بھی تفریح ہے یہ بھی آہ لروری وہ بھی آہ لروری تو پھر اٹھو اندر ایدہ بھکتو میں بھکتو انہوں میں مد وہ میں تیری گھنٹی وہ میں ات گھنٹا اور جناس پورا دی لگا ہوا بچھو پہلے نمبر کو قرآن بے برابر حق قرآن بھی آمار دا حق اکھلا ہوئے کہ کلیہ بھی آمار دا حق اکھلا ہوئے تو پھر اٹھو قرآن تو ود حق ہوئے ان اس گانے تے بھیکتی دا وہ تو تے جانا کفر اتے بینا کفر ان اس لئے کفر ان اس لئے ملعبت کرنا کفر وہ مرتبت خانہ کافر خانہ وہ تے کچھ ہیا جاوے کچھ دوبندی جاوے وہ جناس صاحب ایمان غنر صلاح ہو تے موٹا کر کے آوے موٹا کر کے آوے کہ کلیہ بھکتو ادھو قرآن ادھو کلیہ بھکتو اے بھی حق کے اکھلا ہے سلردہ اے بھی حق کے اکھلا سلردہ کیسے ہو یہ بھی عبادت ہے یہ بھی عبادت ہے اے فکر کے نظام میں جانا جائے کم ہے یہ نصورا کی دفنے شریف صاحب اے نا کی دفنے اے نا کی دفنے یہ باہر نہیں انہا کماوے تو سچٹی کر بیٹھے تو سان کے دست ہے شریف صاحب کی دست دلتوں ارسان انہا کماوے چٹی کرتی مٹھے مرگل نہیں فنجھے سانی انہا بیگر تھی انتے چٹی ہو گئی سانی دلتن میں لوڑ کو نا یہ جنی مانگا کسی ہے نا انہا ایک اکسلی لوڑ سی انہا این کارا ان کارا کازمی فتوہ دین کے میں چھ جاؤ میں جنی گل کی تھی کازمی انواق سارا ٹبر ملکیں سارے مفتی ملکیں شوقت جالوی ملکیں یہ جنی جنے ملنا یہودیت دے حق کے چائر جنے جنے قرآن بھی بے استی گوارہ کر دے انواق ہاؤ کٹھے ہو میری اکو گالدہ توڑ چا پیش کرو میں تو اڈا مرود ہوں گا یہ کیوں لڑ دے ہو میرنا کیوں لڑ دے ہو میں چینل کرنا کو گالدہ جواب دے ہو شوقت جالوی آیا ہے انوار لوڑ دے جلسے گوٹی ملٹے ہیں اور ہونڈ بچوں پہ دیں تو پھرہ کیا تو تازہ ترینہ کے اطلاعہ ہے سڑاکہ کے عوامی دوستے اکرام نقش بندی لہوردہ بے دم کوٹ آکھے جلسہ سی چشتی ہوتھے گئے خطاب تے انہیں ایک سوال کی تا چشتی آکھے من شوگرے من پشاب کر رہے ہوئے آکھے جا کے لائٹلین وڑے آئے پندرہ منٹ لنگ گئے وی منٹ گزر گئے وی منٹ تو چشتی آکھے پناہ آکھے پتہ تک روکی در گیا آکھے آگے گو لبھائی کونی حالے تاکہ آکھے برامہ بھی نہیں ہوئے اور کیفر کا دیو چھوڑا کیفر کی پھریں آکھے پھر بھائی آکھے آگے 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 برامہ بھی نہیں ہویا میں تھا تھا مونی کو ٹھنے آگے برامہ بھی نہیں ہویا آہے آہو تکریریں عظمت مستعوین مصطفیٰ یہ ات سے موضوع آیا ہے میں توجہ ایتھے جنہیں بندے جلسہ کرایا تھے میں لہرہ رہے تھے بیچ بیٹھایا کتے ہوئے توسیف اٹھو آہ پھر توسیف صاحب آہ جلسہ کرا ہونے آڑا تھی تو اڈا کار کتے تھے بیگام کور کیلی مصطفیٰ جلسہ کرایا تھا جامیہ گو سی آئے اچھا او تھے کی بڑی تھی اگر آپ اپنی دبانی سنامی کیسے نہیں بڑی تھی او تھے جب وہ نے سوال کہ میں پشاب کرن گیا پھر واپس آیا میں آن کے بیچ کیسے کچھ بھریا کہ مدوستوں میں واپس آیا اس وقت کے اینت ہنگن کے مفلیہ تھیں میں نے دیمونج کچھ کے جاتے پھولی اچھا پھر اگے او تھے کھولو ایک سوال کیتا ہے جی اوستا صاحب نے میں آکھیا بھئی آ کتاب آ میرے کور پھئی زیاؤ اللہ قادری رب بطر حامد رہا اکرام نقش بند اگروں میں تھا میں کہا پتر رہا ہوں ایک کتاب تو میں کہا کی بھی خیل اس کتاب در نام پر وہ اندہ اشعات اللہ معات رسم اللہ آئی نہیں ہے میں کہا پتر جس جہن میں کی پہتے ہیں میرے نلگل کرنے آکھا ہے میں کہا انہ آتے ہیں اشعات اللہ معات اچھوان ہر دی جمع ہے میں کہا میری توحین میں اصلاح بولا میں رہا نہ جاک سوال رہا انہیں کارا انہیں کارا کازمی فتوہ دین کے میں چھ جاؤ میں جیلگل کی تھی کازمیاں نواغ سارا ٹبر ملکیں سارے مفتی ملکیں شوقت زیالوی ملکیں جنہیں جنہیں ملنا یہودیت کے حق کے چاہیں جنہیں جنہیں قرآن بھی بیشتی گوارہ کر دیں اور انہیں کھاؤ کٹھے ہو وہ میری اک کو گالدہ توڑ چا پیش کرو میں تو اڑا مرید ہوں یہ کیوں لڑ دے ہو میرے نار کیوں لڑ دے ہو میں چیلنگ کرنا کو گالدہ جواب دے ہو شوقت زیالوی آیا ہے انہیں لوگوں نے جلس میں گھتی ہونے بچوں کریں تو فیرا کیا تو تازہ ترینہ کے اطلاع ہے ساڑا ایک آکھے عوامی دوستے اکرام نقش بندی لاہور با بیگم کوٹ آکھے جلسہ سی چشتی اتھے گیا ہے خطاب تے انہیں ایک سوال کی تا چشتی آکھے من شوگر ہے من پشاب کر رہا ہے آکھے جا کے لائپلین وڑے آئے پندرہ منٹ لنگ گئے وی منٹ گزر گئے وی منٹ تو چشتی آکھے انا آکھے پس آتھے کرو کی در گیا آکھے 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 دولا بلکونی بھالے تھا کھا کہاں برامہ دینی ہوگی او کیے تھے کھڑی او چھو آیا کیے تھے کھڑی آکھے تھے کھڑی آہو تکریریں عظمت مستعبی میں مصطفیٰ یہ اوٹ سے موضوع آیا میں توجہ ایت تھے جنہیں بندے جلسہ کرایا تھے میں لہنا لائے تھے وہ کتنے ہوئے توصیف اٹھو آہ پھر توصیف صاحب آہ جلسہ کراونا لائے تھے تو انڈا کار کی تھے بیگام کورٹ کیری مسئلہ تو آہ جلسہ کرایا تھے جامیہ غوث لیا تھے اچھا اوٹ سے کی بڑی تھی اگر آپ اپنی دبانی تھے کیسے بھی بھری بھئی اوٹھے جلوں نے سوال کہ میں پشاب کرن گیا پھر واپس آیا میں آن کے بچ کیسے بچ بھری آئے کہ دوستوں میں واپس آیا اس لازتے کہ یہ نہ سنجھا کہ نہ پھریا تھے میں نے دیمون جو کچھ کے جاتے پھر اچھا پھر رکھے اوٹھے کوئلوں ایک سوال کیتا ہے جی استاذ صاحب نے میں آن کیا بھئی آن کتاب آن میرے کورٹ پھئی زیاء اللہ قادری رب تر ہامنے در ہال اکرام نقش بندی میں کہا پتر اگا ہوں ایک کتاب تو میں کہا کی لکھا ہے اس کتاب در نام پر اوہ اندہ اشعات اللہ معات اس میں نہ آئی نہیں آیا میں اکھا ہوں پتر ہے جس جہن میں یہ کتاب دن سے دنہیں دا ہے میرے مرگا لکھر میں اکھا ہے میں کہا ہوں انہ آتے ہیں اشعات اللہ معات اچھا ہوں اندھی جمع ہے میں کہا ہوں میری سوہین میں جا کی سبھلو لگا ہم آئین و انہیں جان کی سبھلو لگا باکشل 청شل تمجھو ہے مرس دجال نوانا دجال آرہ قضابہ ہر سوڑی سوڑی گلت نب چل پہ آ کر چشتی نسان آرہ اُنہ کون جدو تُسا ٹولا رال کے آئے تھو پہنو میں نسان آیا ہے گھر باقی سوڑ ایک اور مانے پیانے ہیں لہم میں سوال کیتی جانے نا ہنوار لو مالے ہاں کو خات کر دو وہ فتوہ کر دو فتوہ آگے گئی ہنوار لو مالے ہاں کیوں یہ ہے باہر اے تحقیم مارا اے گوشیہ شہر احل سنن آگے کھو اِنہ اے الوار اللوم دو فتوہ پوچھے آگے کی بھی دیکھنا جائے ہے یا نہیں لہالا ہاں ایک دی تکریر تیمیت سونی چاہی دیئے تیمیت سونی چاہی دیکھنا جائے سونی چاہی دیکھنا جائے آگے ڈا چاہی دیکھنا آگے ڈا چاہی ڈا چاہی دیکھنا ڈا چاہی دیکھنا لیکھا ہوا کو بندے دا پوتر بیمان ہوتے بیٹھے گا جیڑا کو ماں ساوی زمین رکھنا راؤو دے گا انہیں اکنے تو اے ڈا کو تے دا پوتر ہے یہ دی بیشتی ان آلٹ تی رکھتے دی میں بیٹھ دائی دی سرے دی رکھتے ہی بیٹھے تے جیڑا ہوگے نا تیوی تو دون تو دون تو انہیں اکنے آسان در بیخ دے ہی نہیں سمجھ نہیں لگی گا لیے اگر آپ کیلی ایسا ہے؟ اکیلی ایسا پلیٹ سا پیگن سے ایک پلیٹ نار کھنی بھی وہ جڑا آسان زمین رہا ہا اوہ پہ آکھے گا میں ایدر جنگ گئی نہیں اتنے بات گئی نہیں جیڑا ہی نا وہاں گونا نا ٹیوٹ ہو انہیں آکھنے آسان ایدر دیکھ گئی نہیں اعول باللہ من الشیفان ابغزیم جس نے آماد رسول اللہ ہی اللہ میں اگلے دن ایک گال اٹھائیے تو انہوں سنا ماں نہیں گال بیلکل نکوڑ گا اور میں کہے نام رہ دو وہ گالہ کے سنا نا ہے کہ میں کہے کاریاں آو لباللہ ہمنے شیطان رہی پڑھنے اگرہاں اٹی وی اٹھائیے میں پڑھنے میں پڑھنے میں بتک نہیں اوڑ لباللہ کہ نہیں تو میں کہا آو تری با آو لباللہ پڑھنے بھٹھا ہے شتانہ کو تیرے بنا علی اللہ سے بڑا مہتھا کالے باستے ہیں وہ تنہاری شتانہ لائے تو وجہ نہیں فرما اے میرے کملی وارے آکھا سرکار لیلت التحریش او رات او رات بکھے سرکار آرام فرمایا رستے زندر اکمات بھی اچھ تو سرکار دے کول شہبہ دے کول نیندر آگے تو نماز صبح بھی رہے گئی تو جو نماز صبح بھی رکھ گئی میری آت کا کام دار حضرت بلال لن مقرح فرمایت پھانے کچھ ہے بلال کچھ ہوں گئے کنار بکیتی حضور جس آدمی پہدیا کرے بائیے میری ایمی عواج ہوں گئی نہیں اٹھ سکے فرکار نے ایک ایسے جراد کی تھی نمیسان فرکار نے شریعت دمت میں بڑھانے تھا کہ قضاء نماز کیمیں پڑھیں میئے کیمیں و سارے اللہ تعالی حضور بھی اکھلوا بسنی علی نبی نے صحبان سمان چلیا اور جدو سمیرہ دنمال ہو گئی کہا نبی پاک نے فرمایا اٹھ پو اٹھ پو اٹھ پو اٹھ پو اٹھ پو اٹھ پو نکلو پوچھلا مجھولن تھا اور جتکہ ایک نماز کلاہ ہو گئے وہ پہ شیطان رند ہے تو جتکہ ساری کفر میں غیرتی شیطانیت ہو گئے شیطان دہ ہو گئے سجدہ گہ رہے وہ پہ رائے گا لائمتی ملنہ حرحانی یلدی نبی نمال نہیں پڑی تو قرآن کھڑا پڑی کیا میرے آقا مثل فرمائے کہ اتھر نمال پڑھنے شیطان جو نمال قضاء ہو گئی ہے تو شیطان اتھر اندہ تروے پہا اصلا تو نمال پڑھنی ہے وہ شیطان لیمال پڑھنی ہے لیکن آقا ہے نام بارنے دو پڑھنے اتھر شیطانی کا محمد اتھر دارا جو بینا اتھر رہا جو بینا بکھرے رو بھولے رہا امتیوں نبی نماز بھی پریم اللہ تکریر کھڑا کر دیں مفتی غلام مصطفی برطوی رضوی نہیں برطوی رضوی نہیں رضوی اندہ تو سنیے پر خون نکلا فترہ یہ دیا میں بچھلا کیا اولا جا ہم مفتیاتو چٹی کٹی بیٹھے ہیں چیشتی دی آرے کالی کالی آرے سوال کی تا ہی سارٹ بڑھ وال کے اگر اس گلدہ توڑ پیش کر دیں میرے نک وڈو کیمہ کر کے کتھاں کے ساتھ دیں میں قسمو ذات کر کے آنا جدے کبزہ قدرت میری جانے دلے کرنا لی اینہ اینہ نو تو جو میں وڑا اگلی جدل جیڑی سناؤنی سی تو انوے پہ سنانا ملاد مناوے دیر آنوے اندھنے آج میں کرسکو رہے ہیں اندھنے مکنے میرا کوڑ ملاد مناونا ایمان دی دلیل نہیں پیشکتی کتھوں نہیں توجہ تواڑی حکومت ریڈیو پاکستان سکول ٹیمی آرہے ملاد اگورد مناونا دنگے نہیں بولو چھٹی کر دنگے نہیں ملاد کا چھٹی کر دنگے نہیں کیا آنکھیں جاؤ آشک میں آنکھیں جاؤ مومن میں کیا اگر مناونا اگورد کرنگے ہو کیا کرسکو رہے ہیں چھٹی نہیں کر دنگے کرسکو رہے ہیں کرسکو رہے ہیں چھوڑے آنا دن کو فردہ دن جس دن اولان دنگے ہیں خدا دے گھر حضرتیسہ جمعہ حضرتیسہ خدا دے پھٹو رہے ہیں اس نے دیواردہ مخترمہ خدا دے گھر حضرتیسہ اس نے خوشیبہ کر دنگے رب دے گھر جمعہ رب دے پھٹو رہے ہیں اللہ اللہ سو کفر ہوئے آیا نہیں لیکن حکومت چھٹی کر دی ہے کہ نہیں بولو بولو بسند میلے پر چھٹی ہے دے گھنی بسند ہندوان دا کرسک میں چھوڑی آنا ملاد مسلم آنا دا جو دے تنہ نو برابر سمجھے ایک کتہ دے توسر مسلمان کے میں اگرے دن راول پنڈی زلے بولے ہیں راول پنڈی زلے اس کلر فیدہ اس سے بابا بیٹھا تھی اٹھ کے آن دائے مولانا صاحب اوہ اے گلہ سے یارہ آسان دے پیو نہ دیا ملہ سنیاں جڑی ہے تو سرسلہ ہی جاننا راول پنڈی زلے راول پنڈی زلے اوہ باہل پر تو پڑا جان دے اسے ہائے ہائے میں گلہ کروں اہمہ تقیق گھنٹہ ایک میں کی تھی ایک باب ایک بندہ اٹھ کھلو پہت وہ کرتا تھتا تھی اٹھونا اٹھ کھلو تا ہے آندھر لوگو مولانا صاحب نے اللہ چہر میں اتر جانا منبر تو جنہ سے رکھانے رفاق نہ کرے ہر سال میں آمانا توجہ ہے قسم خدا دی پھر دو بندوں مجمع جو توں اٹھ کے آ میرا موچ میں کہنے لگے ہو سارے زندگی گمھو برباد کر بیٹھے ہیں سا دلال بنیا کی سانو کی سنایا ہے اچھا تو درو تھے دو نمبر مولان تھا دین پرستے تھے بیٹھے نے دین سمجھ دے بیٹھے نار بیٹھے سنو دے بیٹھے ٹھر دے بیٹھے کسی دے دلے شوکہ سیالوی دا بوتا سن کسی دے دلے کسی دے تاہول قادری دا بوتا سن کوئی نا بوتا دے دو جا کرنا رہا تھے او جناب ملونا کس کے دے جان اب آمانا مجمع لگا رہے ہیں کہ جنے اٹھ کے ہاتھ سورے لے وہ ٹھر دے رہے ہیں انہاں خوا زندگی ہو وہ بھی زندگی ہو اے مولو میں دو ترینوں دنے ایک دنیا پرست ایک دنیا پرست دنیا پرست دنیا پرست اللہ شہطان تو نہ دنیا اور دنیا پرست گلائے اے اللہ تعالیٰ انہوں پسندلی ہے کہ محبوب و غلام بھی ہے ہاں سارے انہوں ایک چھوڑی تھلے نہ رکھے آجے توجہ نہیں فرمائی نہیں سوڑو سنو ایک گل کرنے لگا میں موضوع لانے تحر القادری دیکھلا تھا اوہ یا تم من خواہ مرنے چودری نہ دا تر القادری یہ عجاب بولتا ہے بولنے نہیں دیتا سوڑو اوہ 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 بیٹھا مسیح پادریوں اوہ 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 ساری گالتیں میرے تھے ہونی ایکی لیگہ کرسمس کی تقریب میں ایس ایم زفر مولانا زبیر آمد زہیر گورنر پنجاب خالد مقبول اور بشت آف لہور الیکزنڈر جان کے ساتھ کیک کاٹتے ہوئے زبیر آمد زہیر پتہ کونے ہیں غیر مکلف وحامی اہل حلیف جنگوں دے لو وہ جاندہ داکھا دربار چادر نہ چھڑھایا جے شیخ ہو جاتی اوہ ایساں یادا کیک پہا کٹ بے اچھا داتا دربار دنال جنگ تو مسٹر تاہل قادری رل کے سارے تو کیک پہا کٹ بے اور کفر دا تہوار بے منامان بے چھڑی کونے نیاز بے منامان ہاں اور میں پچھنائے نظم دب کیے مرکزی سیکٹریٹ میں بشپ اینڈ ریو فرامسس کے ساتھ کرسماس کیک کٹنے سے پہلے امن کی شما روشن کر رہے ہیں امن کی شما کیا مطلب ہو کہ سارے اکتے ازم مفرمان جہاد بے دل نہیں کر دے کیونکہ جہاد امن کے خلاف ہے لہذا امن کی شما روشن کرو بجڑا مصطفیٰ دے جہاد نو امن بے خلاف سمجھ کے تکٹھے امن بے شما روشن کرے اے عالمی ملاد ملاکے کسے قفتہ اللہ دی لگاوچ بے غرب دی لگاوچ آج پہ رسول تے بہت اگلا اسلام دی لگاوچ مومن نہیں دعا کرو صدقہ مدینے دے تاج دار دا اس فتنیاں دے جگ دے چرا بیمان محفوظ فرما دے گلہ بتھو رہی ہے سن جو رہی ہے کی تین واد دونے باقی کیسٹا پولیو دے کترے تھے اے بیان ہویا پہ آئے تھے پولیو دے کترے ہیں باہرے تھے آئے نے وہ فلمان صاحب اٹھے مل رہا پولیو دے کترے آئے تھے تو سم اڑکے آکھا تو انہاں کیا آکھا ہے آخری کال فون لوں بڑی گروہ ریجے کیا کیا ہونا وہ شاید میرے یہ مجمیت موجود ہی ہو ان کے وعدہ کر گئے ہیں ضرورہ تو اچھا وہ وعدہ کر گئے تھے میں چشتی دے جل سے جاوانگے پولیو دے کترے ہیں بیٹھے ہیں پولیو دے آئے ہیں جا سکترے نہیں کلا ہے انہاں کے پیچھے جس آس پہنچ گئے کسرانی کو لونے آکھے تو آپ میں نہیں مہنے دا اور نمانہ مہنے دا سای کر دے منتہ کوئی بات ہوگا کر دے میں کہ میں نہیں بات ہوگا کر دے میں نے سوال ہے انہاں جواب دے جا میں کترے پلے نہ انہاں کے ساں میں کہ سگریٹ دے دیو میں پہلے کہ سگریٹ ہیک پاسو کینسر لیں دیئے دیل دی بیماریاں بائے سے ہیک پاسو دیل دیئے بیماریاں تے کینسر لیں دیئے یا فیکٹیاں فیکٹیاں تیس گنن ہیک پاسو کترے پلے میں کہیں بیمار نہ پارے جائیں انہاں کے میڈا نارا تیرے نہ لے آئی سکریٹ میں کچھے بھام لکا پھر انہاں کے لکھا انہاں کے لکھا ساری گار لکھی دیئے انہاں کے چلے بلے بلے آلے میں ایک خطور دکھا میں کہ یہ بھی لکھ زندہ بار سلیمان وریان خائبہ زندہ بار حرام دے انہاں کے پوری سیوہ سی تیرے کو لگا اللہ جواب لڑا بسی میں کہتے کو قصہ میرے بلیزد جی اگر ٹیم نہ گھنہ ہو تو بڑھا لان دیئے انہاں کے میں کہہ کر میں قرآن چاہ کے کہ وہ کافر ٹیم مقرآن نے جیسے میں میں کو حرام دا کے اللہ تعالیٰ وہ چشتی جنہوں بولی سکھا ہی تھی انہوں نے سامنے میں آرہی وہ آپ نہیں باقی سی اور آج آئے نہیں تولی آرے آنے نہیں آئے جا مطلب ہے کورن نہ پلایا جو ریت برباد اسے بال مر جاسن تو آڑے ختم کسے کام دن راست ہیں اللہ مصقل علیہ نماز ببکت ہوگے اللہ مصقل علیہ محمد علیہ و بارک و سلم یا رب فرما ہدایت دے زندگی اسلام علی موت کامل انہانہ دیں دوشنان اسلام تربا فرما دیں حق مصقل 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 نہیں اللہ سالے فرما اب کسی سالے کم مہر کر لے آج بارے سال ہوگئے سالے کو لیڈ مسیحی بطی مخت چڑھ رہی بچے پڑ رہے بارے سال ہوگئے میں لانک کسی میں تو سمجھ کر لنگر رنگر رنگر شریف صاحب میں مضیح دفنا کہ جرم نے برداب بٹی بھانے ساری پیر استعمال کر جائے نا حج جی حکومت استعمال کر دی بٹی وہ نہ جائے جی وہ آیاشی تی لوندن وہ حرام کام دت حق کے بال جی پر سن اگر بال سکول پر دے پین یا تنظیم پر نانے رسول پاک اگر سیل ہے تو آپ نانے پاک در اگر تکلیف بکی ہم شبی ربی علیوال سند بردون بردون اتوار بابا کام کوٹ کی نجاب دی شاک دی رو پر باد نکال جو چس شاہد دا خط تی جی تمام حضرات قطع تشریم کے نو سوا تشریم کبلا پر ایک گھار پتا کے رائے اندہ ایک انتر میرے کوئی پائن تم دی رو ہاں جی ای بچیاں نہیں تو بی ران نہیں سوار نو وقت اخبار دائے وقت بس فائم لے مجم نہیں ہوگا اس پر چن تر دی وقت پر ای ران بی بی تا نال سوال مبارک کیا خرمی فائم لی مجم تی پر کیا اچھا لگتا راب راب مقال منا راب کد دل لین پک اجر بک سوال کی راب فائملی مجم تی پر کیا اچھا لگتا ہے ہاں تھوڑا سا خیل بلی تی وقت دیکھ لی تی تی پر کیا اچھا لگتا ہے بچوں کے پر پر اچھا لگتا ہے ہاں ہاں بلے 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 اگر سنو دی فائملی مجم بھائی آپ کی فائملی مجم ولائی کس ہوتی ہے چھوٹے بلے 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 فائملی مجم بھائی آپ کی پتائی تو نہیں کرتا ہاں مجم مجم کرتا ہاں 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 شاپیں کرنے جانگے بلار چھوٹے تینے آپ یا کھیں پار ی میٹو تھے بنے آخر جو یا رنگ شاپیں کرنے جان بلار چھوٹے حالانکہ مسلمان بھی عورت کبھی بلار میں جا سکتے مسلمان بھی عورت بلار وہ سمجھ نہیں جائی اچھا پھر سنو پھر ایس پسن وہ میرے رب سنو سنو پرائی کے علاوہ کیا مشاغل آج کل تو کھلتا ہوں کہ بلار کھا مجھ کہ بلار کھا کہ بلار مجھ کہ بلار کھا مجھ کہ بلار کھا مجھ کھا 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 کی بہلا ہے کمی کی بہلا ہے کمی